استعارہ تبریہ استعارہ بالکنائے کے لئے لیکن اس قول المصنف نے اس کلام کو رد کیا بھئی اور فرمایا کہ علامہ سکاکی نے استعارہ تبعیہ کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو کس کی طرف لوٹایا ہے کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں اس لئے کہ یہاں پر مثال کے طور پر نطقت الحال آیا تھا یہاں نطقت کے اندر یا تو نطقت کا حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد دو ہی صورتیں ہیں اور اگر اس کا حقیقی معنی مراد ہو تو پھر اس صورت میں استعارہ بالکنائے آ جائے گا اور استعارہ تخیلیہ نہیں آئے گا کیونکہ استعارہ تخیلیہ میں تو کس چیز کا اس بات کیا جاتا ہے ایک وہمی چیز کا اس بات کیا جاتا ہے اور نطقت جب حقیقی معنی میں ہوا تو پھر تو یہ وہمی چیز نہیں تو پھر استعارہ بالکنائے تو آ گیا حال کے اندر لیکن نطقت کے اندر استعارہ تخیلیہ نہیں آیا اور اس حالان کے علامہ سکاکی نے خود ذکر کیا ہے کہ استعارہ بالکنائے کے ساتھ کیا لازم ہے استعارہ استعارہ بالکنائے بغیر تخیلیہ کے رہ جائے گا اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کو کس معنی میں لیتے ہیں حقیقت کے معنی میں نہیں لیتے ہیں نطقت کو بلکہ کس معنی میں لیتے ہیں مجازی معنی میں لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر نطقت فیل ہے اور فیل میں انہوں نے مجازی معنی کو تسلیم کر لیا تو پھر استعارہ تخیلیہ کو انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا کیونکہ فیل کے اندر جو استعارہ آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے استعارہ سبعیہ کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا پہلا قول اگر حقیقت اس سے مراد لیں پھر تو استعارہ تخیلیہ کا نہ ہونا لازم آتا ہے استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ حالانکہ علامہ سکاکی بھی کیا فرماتے ہیں کہ استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ کیا لازم ہے اور اور استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ تخیلیہ کا لازم نہ ہونا یہ تو بلکنائیہ باطل ہے کیونکہ ان کے نزدیک بھی لازم ہے اور ہمارے نزدیک بھی لازم ہے تو کہتے ہیں اختلاف صرف استعارہ تخیلیہ کے ازمیندر ہے استعارہ بلکنائیہ میں جمہور کا بھی جمہور اور علامہ سکاکی کا اتفاق ہے جمہور بھی کہتے ہیں استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ استعارہ تخیلیہ آئے گا اور علامہ سکاکی بھی فرماتے ہیں کہ استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ استعارہ لیکن اس کا دراصل جو ہے کہ تخیلیہ کے ساتھ کنائیہ لازم ہے یا کنائیہ لازم نہیں ہے اس میں اختلاف ہے جمہور کہتے ہیں جہاں استعارہ تخیلیہ آئے گا ساتھ استعارہ بلکنائیہ لیکن علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جہاں استعارہ تخیلیہ آئے وہاں پر استعارہ بلکنائیہ ہونا لازم کہتے ہیں ہماری اس تقریر سے علامہ صدر الشریعہ کی ایک تقریر بھی رد ہو گئے جنہوں نے اس مقام پر یہ تقریر کی کہ علامہ سکاکی نے جو فرمایا تھا ان کے کہنے کا یہ مطلب کہ استعارہ بلکنائیہ جھدہ نہیں ہوتا تخیلیہ سے علامہ سکاکی نے کیا فرمایا کہ سیارہ بالکنائے سیارہ تخیلیہ سے جدہ نہیں ہوتا ان کا معنی یہ تھا کہ تخیلیہ بغیر کنائے کے نہیں آتا تخیلیہ بغیر کنائے کے نہیں آتا محسن نے فرماتے ہیں نہیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تخیلیہ بغیر سیارہ بالکنائے کے بغیر آ سکتا ہے ان کے نزدیک اسی میں تو اختلاف ہے اور باقی سیارہ بالکنائے بغیر تخیلیہ کے آتا ہے یا نہیں آتا اس میں تو اتفاق ہے دونوں کے نزدیک استعارہ بلکنائیہ بغیر تخیلیہ کے نہیں آسکتا ہاں کہتے ہیں مناظرہ ہو سکتا ہے مسننف کے ساتھ انہوں نے کہا نا کہ استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ تخیلیہ کا لازم نہ ہونا باطل ہے یعنی لازم ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہے اور بل اتفاق کہتے ہیں یہ بل اتفاق کی قید جو لگائی انہوں نے اس میں مناظرہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بات اتفاقی نہیں ہے علامہ زمخشری کے نزدیک انہوں نے جو تقریر کی ہے کس کے اندر اس کے اندر استعارہ بلکنائیہ تو موجود آہد کو تشبیتی گئی رسی کے ساتھ اور مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر تو یہ تو استعارہ بلکنائیہ ہوا لیکن ینقو اور ینقوزون بمانے کس کے ہے ابتال کے ہے اس میں بھی استعارہ ہے اور یہ استعارہ مصرحہ ہے تو دیکھو استعارہ بلکنائیہ کے ساتھ استعارہ مصرحہ آ رہا ہے یعنی استعارہ بلکنائیہ نہیں آیا استعارہ بلکنائیہ استعارہ تخیلیہ نہیں آیا استعارہ بلکنائیہ تو آ گیا لیکن اس کے ساتھ استعارہ تخیلیہ نہیں آیا بھئی تو اتفاق میں جو انہوں نے کب اتفاقی بات ہے یہ اس میں جگڑا ہو سکتا ہے کہ یہ تو اتفاقی بات نہیں ہے علامہ زمخشری بل کنایہ کو ذکر کیا انہوں نے بغیر تخیلیہ کے کہتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے بل اتفاق سے مراد تمام علمانی مراد صرف مصنف اور علامہ سکاکی یعنی دونوں مقابل مراد ہیں کہتے ہیں دونوں کا اتفاق ہے اس بات میں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میرا بھی اور علامہ سکاکی کا بھی کس چیز کے اندر بل کنایہ تخیلیہ کے بغیر نہیں آتا لیکن کہتے ہیں یہ بات بھی صحیح نہیں اس لیے کہ مفتاح العلوم کے اندر مجاد عقلی کی بحث کے اندر علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے جیسے انبت الرابیع البقلہ وہ فرماتے ہیں الرابیع کے اندر استعارہ بل کنایہ ہے اس کو تشبیح دی گئی فائل حقیقی کے ساتھ یہ مشبہ ہوا فائل حقیقی مشبہ بھی ہی اور عبارت میں کون ذکر مشبہ ذکر اور یہ استعارہ بل کنایہ ہوا اور اس کا قرینہ انبات کی جو نسبت ہو رہی ہے رابیع کی طرف تو اور انبات تو کیا ہے کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ کیا ہے حقیقت ہے تو یہاں پر یہ کیا ہو گیا استعارہ بل کنایہ تو آ گیا لیکن اس ساتھ استعارہ تقیلیہ معلوم ہوا علامہ سکاکی کے نزدیک بھی استعارہ بل کنایہ کے ساتھ استعارہ تقیلیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ بات بل اتفاق کسی صورت میں نہیں یعنی مصنف اور علامہ سکاکی کے درمیان اور نہ جمہور کے درمیان کہتے ہیں بارال مصنف پر اگرچہ اعتراض وارد ہو بھی جائے لیکن پھر بھی علامہ سکاکی سے اعتراض دفع نہیں ہوتا علامہ سکاکی کیا وہ تبعیہ کا انکار کر رہے تھے تبعیہ کو انہیں ماننا ہی پڑے گا کیونکہ انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ نطقت ایک عمر وحمی ہے نطقت کیا ہے عمر وحمی مراد ہے اس سے نطقت سے عمر وحمی مراد ہے اور عمر وحمی کس کے اندر آتا ہے استعارہ تخیلیہ کے اندر آتا ہے استعارہ تو معلوم ہوا جب نطقت سے عمر وحمی مراد ہوا تو استعام مجاز آ گیا فیل کے اندر اور جب فیل کے اندر مجاز آ گیا تو انہیں کیا ماننا پڑے گا استعارہ سبعیہ ماننا ہی پڑے گا نیز علامہ سکاکی کے اپنے کلام میں بھی تضاد آ گیا انہوں نے مجاز عقلی کی بحث میں کہا کہ استعارہ بلکنائی استعارہ تخیلیہ کے بغیر آ سکتا ہے اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ استعارہ بلکنائی تخیلیہ سے جدہ نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ علامہ سکاکی نے لوٹایا ہے استعارہ تبریہ کو استعارہ بلکنائی کی طرف کہتے ہیں بھئی نطاقت کے اندر گیا تو ان کو کیا ماننا پڑے گا حقیقت ماننا پڑے گی حقیقت مانیں گے تو پھر تو یہ استعارہ تخیلیہ نہ رہا تو استعارہ بلکنائی آ گیا بغیر کس کے تخیلیہ کے اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا استعارہ تبریہ کو قبول کرنا ہی پڑے گا اس پر بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی تھی یہ مولانا قد یجابو کے ذریعے میں نے ذکر کیا تھا کون سے جواب ذکر کیا جاتا ہے کمزور ضعیف جواب کو ذکر کیا جاتا ہے اللہم مقیلا اور قد یجابو کے ذریعے تو قد یجابو کے ذریعے اس لئے ذکر کیا کہ کمزور جواب ہے آپ نے کیا کہا کہ علامت صدقاتی نے نطاقت میں مجاز مان لیا کیا مان لیا اور جب نطاقت میں مجاز مانا تو یہ مجاز آیا فیل کے اندر اور استعارہ ہوا اور یہ فیل کے اندر جو استعارہ آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے استعارہ لہذا اللہم صدقاتی کو کیا ماننا پڑے گا استعارہ طبیعہ کو ماننا ہی پڑے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اس میں نطاقت میں وہ مجاز تسلیم کرنے پھر بھی ان کے لئے استعارہ طبیعہ کو مان ضروری نہیں اس لئے کہ مجاز دو قسم پر ہیں ایک وہ جن میں علاقہ تشبیقہ ہو ایک وہ جن میں علاقہ غیر تشبیقہ ہو تو ہو سکتا ہے یہاں پر وہ کیا مراد لیں والا نہ علاقہ تشبیقہ نہ مراد لیں بلکہ کونسا غیر تشبیقہ مراد لیں تو اس صورت میں یہ کیا بن جائے گا مجاز ہے تو دیکھو استعارہ بلکن آیا آیا اور اس کے ساتھ نطاقت فیل آیا اور فیل بھی مجاز ہے لیکن اس کے باوجود ہی استعارہ طبعیہ نہیں بن رہا بلکہ یہ کیا بن رہا ہے مجاز ہے مرسل بن رہا ہے اس پر وفی ہی نظر کہہ کر مصنف نے تین اعتراضات کیا مرانا کہ اس پر تین اعتراضات ہوتے ہیں اس لیے کہ پہلے اعتراض یہ کہ علامہ سکاکی نے خود تصریح کی ہے کہ نطاقت یہاں عمر وحمی مراد ہے نطاقت کیا ہے اس سے عمر وحمی مراد ہے اور اگر اس میں مجاز مرسل ہوتا تو پھر تو اس سے عمر وحمی مراد نہ ہوتا بلکہ کیا مراد ہوتا عمر حقیقی مراد ہوتا عمر حقیقی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ نطاقت کو معنی دلت کے ہوتا اور دلت کیا ہے عمر حقیقی ہے یا وحمی ہے دلالت کرنا یہ حقیقت ہے دوسرا معنی کہ اگر یہ بات تسلیم کر جی جائے تو پھر بہت سی مثالوں کے اندر یہ جاری ہی نہیں ہوتا مجاز مرسل بہت سی مثالوں کے اندر جہاں علاقہ اس نطاقت کے اندر تو علاقہ تشبیقہ بنانا بھی ممکن تھا غیر تشبیقہ بنانا بھی لیکن باقی دیگر مثالوں میں ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا وہاں علاقہ صرف تشبیق ہی کا جاری ہو سکتا ہے دوسرا کوئی علاقہ جاری ہی وہاں پر وہ کیا کریں گے تیسرا جواب یہ کہ اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں اس تیارہ تقریہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے مجاز مرسل یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس صورت میں وہی پہلا اعتراض دوبارہ لوٹے گا کہ یہ تو مجاز مرسل ہوا کس کے ساتھ اس تیارہ بلکہ نایہ کے ساتھ تو اس تیارہ بلکہ نایہ پھر بغیر تخیلیہ کے آ گیا اور آپ نے کیا کہا تھا یہ بغیر تخیلیہ کے نہیں آتا اس پر پھر علامہ تفتہ زانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا جواب یہ دیا جائے کہ آدم انفقات سے یہ مراد نہیں ہے کہ عقلا ممکن ہی نہیں ہے اس سے جدہ ہونا جہاں بھی بلکہ نایہ آئے وہاں کیا آئے گا اس تیارہ یہ مراد نہیں ہے آدم انفقات سے یہ مراد نہیں ہے کہ لازم ہے اس کے ساتھ بلکہ معنی یہ ہے کہ بلغار فوسحہ کے کلام میں ایسا ملتا نہیں ہمیں کہ اس تیارہ بلکہ نایہ ہو اور اس تیارہ تخیلیہ ساتھ ہو یہ شائع اسی طرح ہے کیونکہ جہاں بلکہ نایہ آئے گا وہاں پر تخیلیہ آئے گا اور باقی علامہ سکاکی نے جو بات کی وہ صحیح ہونے کے اعتبار سے کی کہ جدہ نہیں جدہ نہیں ہو سکتا کیا معنی اور آپ کلام کر رہے ہیں صحیح ہونے کے بارے میں آپ کلام کیا کر رہے ہیں صحیح ہونے کے بارے میں کلام کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس تیارہ اور آپ کو کہتے ہیں صحیح ہونے کے بارے میں صحیح ہونے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے معنی اس تیارہ بلکہ نایہ اس تیارہ تخیلیہ کے بغیر آ سکتا ہے لیکن بلغاق کلام میں آیا نہیں ہے جیسے معنی صاحب کشاف نے اللہ کے اس قول میں ذکر کی اللہ دینہ یا انقذونہ احد اللہ یہاں پر آہد کو تشبیح دی ہے رسی کے ساتھ اور مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر نہیں یہ کیا ہے سیارہ بل کنایا اور ینقذون ینقذونہ بمانے ابتال کے ہے یہ مجاز ہے مولانا کیونکہ احد کو توڑا نہیں جاتا بلکہ اس کو باطل کیا جاتا ہے تو ینقذونہ میں استعارہ یہ کس کے معنی میں ابتال ابتال احد کو تشبیح دی نقض حبل کے ساتھ مولانا تو ابتال مشبہ اور نقض کیا ہے مشبہ بھی اور عبارت میں کیا ذکر ہے مشبہ بھی تو یہ کیا کہلایا ہے استعارہ مسرحہ مولانا کہ مشبہ بھی عبارت میں ذکر ہو اور ابتال احد مولانا یہ امر وحمی ہے یا امر حقیقی ہے امر حقیقی ہے لہٰذا یہ علامہ سکاکی کے نزدیک استعارہ تقیلیہ نہیں ہوا نیز جمہور کے نزدیک بھی تقیلیہ نہیں ہوا کیونکہ جمہور نے تقیلیہ کی تاریخ کی تھی کہ مشبہ بھی کہ لازم تو کس کے لئے ثابت کیا جائے مشبہ کے لئے اور یہاں پر آہد کے لئے ہم نقض کو ثابت نہیں کر رہے بلکہ نقض تو خود استعارہ ہے کس سے ابتال سے تو آہد کے لئے ابتال ثابت کر رہے ہیں اور ابتال تو آتا ہی آہد کے لئے ہے سمجھ میں آیا تو یہاں استعارہ بالکنایہ تو ہے لیکن استعارہ تقیلیہ نہ علامہ سکاکی کے نزدیک ہے اور نہ جمہور کے نزدیک ہے تو دیکھو اس معلوم ہوا استعارہ بالکنایہ بغیر تقیلیہ کے آ سکتا ہے اور اسی طرح صاحب مفتہ علامہ سکاکی نے خود بھی عمبطر ربیع البقلہ کے اندر انہوں نے کیا کہا استعارہ بالکنایہ موجود ہے اور خات استعارہ تقیلیہ تو خلاصہ کلام یا علامہ سکاکی کے مذہب کا کہ استعارہ بالکنایہ جہاں بھی آئے گا اس کے لئے قرینہ چاہیے وہ قرینہ کبھی استعارہ تقیلیہ ہو سکتا ہے کبھی استعارہ تحقیقیہ ہو سکتا ہے اور کبھی حقیقت ہو سکتی ہے کبھی حقیقت ہو سکتی ہے جیسے مہرانہ یا قرآن میں آتا ہے یا ارزب لعی ماں اکی اے زمین اپنے پانی کو نگل جا تو یہاں ماں کو تشبیدی ہے مہرانہ کس کے ساتھ ماں کو تشبیدی کس کے ساتھ غزہ کے ساتھ گزہ کے ساتھ تو مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر نہیں یہ کیا بن گئے تیارہ بیل کنایا اور پھر مولانا پانی کا گہرائی میں جانا اس کو تشبیدی ہے نگلنے کے ساتھ غزہ کے نگلنے کے ساتھ تو مشبہ پانی کا گہرائی میں جانا اور مشبہ بھی غزہ کا نگلنا اور عبارت میں کون ذکر ہے مولانا نگلنا مشبہ بھی ذکر ہے تو یہ کیا ہوا استعارہ مسرحہ یعنی استعارہ مسرحہ اور یہ حقیقی ہے استعارہ مسرحہ کو کیا کہتے ہیں حقیقیہ بھی کہتے ہیں مولانا تو دیکھو استعارہ بلکنائے کا قرینہ استعارہ حقیقیہ آگیا اور جامعہ دونوں کے درمیان چیز کا مقر خفی میں پہنچنا چیز کا مقر یعنی ایسی قرار والی جگہ جو خفی ہو جب غزہ بھی کھائیں گے تو کیا ہے مقر میں پہنچ گئی جہاں وہ ٹھیرے گی اور یہ مقر کیا ہے خفی ہے اسی طرح پانی جب گہرائی میں جائے گا تو کہاں پہنچ گیا ٹھیرنے کی جگہ مقر اور وہ مقر کیا ہے خفی ہے فصل فی شرائط حسن الاستعارہ حسن کل من الاستعارہ التحقیقیت والتمثیل على سبیل الاستعارہ برعایت جہات حسن التشبیح کہاں یکون وجب الشبہ شاملا لطرفین والتشبیح وافیاں بی افادت ما علق بہی من الغرض ونحو ذالکا وَأَلَّا يُشَمَّ مَرَائِحَتَهُ لَفْزًا یہ فصل ہے مولانا استعارہ کے خسن کے شرائط میں استعارہ میں خسن کے ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں ان کو ذکر کریں گے کب استعارہ اچھا ہے اور کب اچھا نہیں ہے دو باتیں بتلائیں گے مولانا آپ کو کہ چونکہ استعارہ کی بینہ ہے تشبیح پر استعارہ کی علاقہ کون سا ہوتا ہے لہذا جو چیزیں تشبیح میں خسن کا سبب بنتی تھیں وہی چیزیں استعارہ میں بھی خسن کا سبب بنیں گے جو چیزیں تشبیح میں خسن کا سبب بنتی تھی مولانا تشبیح کی فصل میں آپ نے پڑی وہی چیزیں استعارہ میں بھی خسن کا سبب بنیں گی دوسرا یہ کہ استعارہ کو تشبیح کی بو نہیں سنگھانی چاہیے استعارہ کو تشبیح کی بو یعنی اس کے وہاں سے تشبیح کا پتہ نہ چلتا ہو الفاظ سے کیا ہے تشبیح کا پتہ نہ چلتا ہو کوئی ایسی چیز ساتھ ذکر نہ ہو جس سے دلالت ہو رہی ہو تشبیح پر اشارہ ہو رہا ہو تشبیح کی طرف تو کتنی وجہیں ذکر کی مالانہ دو وجہیں استعارے میں خسن پیدا ہوتا ہے کس طرح دو شرائط ہیں ایک یہ کہ جو چیزیں تشبیح میں خسن کا سبب بنتی تھی انہی چیزوں کی رہایت استعارے میں رکھیں گے تو یہ استعارے میں بھی کیا پیدا کرے گا دوسری یہ کہ استعارے کے اندر تشبیح کی جانب اشارہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لحاظ سے سورة سمجھ میں آگئی دو وجہیں ذکر کریں گے دیکھ تحقیقیہ اور تمثیل على سبیل الاستعارہ کا بھئی استعارہ تحقیقیہ کو آپ جانتے ہیں مصنف نے کیا ذکر کیا تھا مالانا اب تک ہم چار استعارات پڑ چکے ہیں بھئی ایک استعارہ حقیقی اور مصرحہ جس کے اندر مشبہ بھی ہی ذکر ہوتا اور مشبہ دوسرا استعارہ اس کے بارے میں تو مصنف نے بتایا یہ استعارہ ہے یہ دراصل استعارہ اور تیسرا ایک مجازے اور اس کے ساتھ تقیلیہ آئے گا کتنے تین ہو گئے اور چوتھا کیا تھا تمثیل تمثیل على سبیل الاستعارہ وہ کیا ہے مجازے مرقب ہے تو یہ استعارہ تحقیقیہ استعارہ مفرد کے اندر اور تمثیل على سبیل الاستعارہ یہ کس کے اندر ہے مرقب کے اندر ہے تو چھوستن چاہے استعارہ مفرد کے اندر ہو یا تمثیل على سبیل الاستعارہ یعنی مرقب کے اندر ہو برعایت جہات حسن تشبیح وہ کس طرح آئے گا حسن تشبیح کی وجہوں کی رعایت رکھنے سے وہ کیا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ مولانا کہ وجہ شبہ شامل ہو دونوں طرف ہیں کو یعنی دونوں مشبہ میں بھی وجہ تشبیح پائی جائے اور مشبہ بھی میں اس سے خسن آئے گا یہ تو ضروری ہے اس تیارے کے اندر تشبیح کے اندر ضروری ہے مولانا کہ وجہ تشبیح مشبہ میں بھی پائی جائے اور مشبہ اگر ایک میں پائی جائے ایک میں نہ پائی جائے پھر تو صحیح ہی تو یہ تو صحیح ہونے کی شرط ہے آپ اس کو خسن کی شرط کیسے قرار دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی بعضوں نے پھر یہ جواب دیا کہ مراد یہ ہے کہ وجہ تشبیح جو ہے اگر مشبہ کے مفہوم کا جز ہے تو مشبہ بھی کے بھی مفہوم کا جز ہو اور اگر وجہ تشبیح مشبہ کے ساتھ لازم ہے تو مشبہ بھی کے ساتھ بھی یعنی جس طرح مشبہ بھی میں پائی جا رہی ہے اسی طرح مشبہ جز تو دوسرے میں بھی مفہوم کا ایک کے ساتھ لازم تو دوسرے کے ساتھ بھی یہ معنی نہیں ایک میں ہے مفہوم کا جز اور دوسرے کے ساتھ ہے لازم ہے یہ معنی وَتَشْبیح وَافِعًا دوسرا تو یہ ایک حسن پیدا ہوگا کہ دونوں میں وجہ تشبیح پائی جائے وہ تشبیح جو ہے وَافِعًا بِإِفَادَتِ وَقَافِحُو بِإِفَادَتِ مَا اس چیز کا فائدہ دینے میں حُلِّقَ بِهِ جس کو اس تشبیح کے ساتھ معلق کیا گیا ہے جس چیز کو تشبیح کے ساتھ معلق کیا گیا ہے اس کے لئے وہ بھائی تشبیح کو کس کے لئے معلق کیا گیا ہے مِنَ الْغَرَض یعنی کہ یہ تشبیح آپ نے کیوں ذکر کی بھائی کے غرص تھی آپ کی تو یعنی تشبیح غرص کا بھی پورا فائدہ دے تشبیح غرص کا بھی پورا فائدہ دے پھر اس وقت مَالَا نَا اس میں حُسن پیدا ہوگا مثال کے طور پر مَالَا نَا ایک شخص ہے وہ اپنی معشوقہ کا حُسن بیان کرنا چاہتا ہے اور معشوقہ ہے اس کی کالی سیاہ اب وہ اس کو مزین کر کے آپ کی نگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے میری معشوقہ جو ہے وہ حیرن کی آنکھ ہے وہ کیا ہے حیرن کی آنکھ حیرن کی آنکھ بھی دیکھو سیاہ ہوتی ہے لیکن حُسن کے اندر اس کی مثال ذکر کی جاتی ہے تو دیکھو اب یہ تشبیح ہے استعارہ ہے اور اس کے اندر کیا آگیا مقصد پوری طرح آگیا حُسن کو اس نے کیا کر دیا بیان کر دیا اس کے بجائے اگر وہ یوں کہے کرنا مزین چاہتا ہے کہتا ہے میری جو معشوقہ ہے وہ قوہ ہے قوہ اب دیکھو تشبیح یہاں بھی رنگ کے اندر ہے وہاں بھی کس کے اندر ہے لیکن کیا غرض حاصل ہو رہی ہے تضیین اور حُسن بیان ہو رہا ہے اس مثال سے اس استعارے سے نہیں حاصل ہو رہا لہذا کہتا ہے دوسرا یہ کہ وہ غرض بھی پوری طرح ادا ہو جائے ایسے اور چیزیں جو تشبیح میں بیان ہوئیں وَأَلَّا يُشَمَّ رَائِحَتَهُ لَفْزًا اور یہ کہ نہ سنگھائی جائے نہ سنگھائی جائے استعارے کو رائحتہ لفظًا کس کی بو تشبیح کی بو استعارے کو نہ سنگھائی جائے لفظًا بہتے بارے بھئے لفظ کی قید اس لیے لگائی اس لیے کہ معنی کے اندر تو استعارے میں تشبیح ہے ہی مولانا کیونکہ وہاں علاقہ کونسا ہے تو معنی میں تو تشبیح ہے لیکن لفظوں کے اندر آپ کو تشبیح کی بو نہ دیں ایوہ بِاللَّا يُشَمَّ شَيْءٌ مِّنَ تَحْقِقِيَتِ وَتَمْسِیلِ کے نفس سنگھائی جائے کسی چیز کو بھی تحقیقی اور تمثیل میں سے رائحتہ تشبیحی تشبیح کی بو مِن جِهَتِ لَفْزِ لَفْز کی جِهَت سے مُبالغہ ہے ہم نے مشبہ کو بھی کس کی جنس میں داخل کر دیا مشبہ بھی کی جنس میں داخل کر دیا تو اس میں مُبالغہ ہے اور جبکہ تشبیح کے اندر ادناک کو کس سے ملائے جاتا ہے آلہ سے ملائے جاتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں مُبالغہ کر کے اس کی جنس میں داخل کر رہے ہیں اور ساتھ تشبیح کا اشارہ آگیا تو تشبیح تو بتلائی کی ایک اعلیٰ ہے ایک اتنا ہے دونوں برابر نہیں تو غرص کیا ہو جائے گی خود ہو جائے لِأَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ الْغَرَضَ مِنَ الْاِسْتِعَارَةِ اس لیے کہ یہ جو اشمام جو ہے یہ جو بو سنگانہ ہے یعنی تشبیح کی طرف اشارہ جو ہے باطل کر دے گا استعارے کی غرص کو آنِ دِعَاءَ دُخُولِ الْمُشَبَّحِ فِي جِنسِ الْمُشَبَّحِ بِهِ یعنی مشبہ کا مشبہ کا مشبہ بھی جنس میں داخل کرنے کا جو دعویٰ ہے اس کو لِمَا فِي ہِ تشبیح ہو وہ وجہ اس کے اس کے اندر کیا آ جائے گی تشبیح ہوگی یعنی کیا تشبیح یعنی کیا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ عَنَّ الْمُشَبَّحَ بِهِ اَقْوَافِ وَجْحِ شَبَحِ یعنی دلالت ہوگی اس بات پر کہ مشبہ بھی وہ زیادہ قوی ہے کس چیز کے اندر وجہ تشبیح کے اندر وَلِذَالِقَ اور اسی وجہ سے اَقْوَالِعَنَّ شَرْتَحُسْنِهِ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا استیارے کے حسن کی کتنی شرائط ہیں ایک یہ کہ جن چیزوں کی رعایت تشبیح میں رکھتے تھے جن چیزوں کی وجہ سے تشبیح میں حسن پیدا ہوتا تھا ان کی رعایت استیارے میں بھی رکھیں گے تو اس میں کیا پیدا ہوگا دوسرا یہ کہ اس کو کیا کیا جائے تشبیح کی بھو نہ سنگھائی جائے مالانہ تو جب تشبیح کی بھو نہ سنگھائی گئی تو مالانہ اور کلام کی بینا تو ہو رہی ہے تشبیح پر کیونکہ علاقہ مشبہ اور مشبہ بھی میں کیا ہے تشبیح کا ہے تو پھر تو کلام میں ابحام آ گیا مالانہ کیا آ گیا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ لفظ بول کا دوسرا لفظ دوسرا معنی مراد ہے تو پتا نہیں چلے گا تو کلام میں ابحام آ جائے گا اس ابحام کے جبیرے کے لیے پھر علامہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی استعارے میں وجہ تشبیح کو جلی ہونا چاہیے خود ظاہر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ابحام آ رہا ہے کلام کے اندر تشبیح کی بھو نہ دینے کی وجہ سے وہ ابحام کیا ہو جائے دور ہو جائے اور اسی وجہ سے یعنی کہ استعارے کے حسن کی شرط یہ ہے مرانا کہ اس کو نہ سنگھائی جائے تشبیح کی بھو لفظوں کے اعتبار سے یوستا وسیعت کی جاتی ہے اس بات کی کہ وجہ تشبیح جو ہے دونوں طرفین کے درمیان کیا ہونی چاہیے جلی ہونی چاہیے ظاہر ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ نے تشبیح اس کی کلام کی بنیاد ہی تشبیح پر ہے اور آپ نے تشبیح کی بو ہی نہیں دی تو پھر کلام کیا ہوا اس میں ابحام آ گیا تو اس ابحام کے جبیرہ انہوں نے کیا رکھا کہ وجہ تشبیح جلی ہونی چاہیے جس سے خود بخود پتا چل جائے یہاں پر استعارے کا بھئی اور جلی ہو بی نفسی ہی یا تو خود بخود جلی ہو مالانا سمجھ میں آیا بھئی اور بیواسطہ تھی عرف عام او استلاح خاص یا جلی ہو مالانا عرف عام کے واسطے سے یا استلاح یعنی عرف خاص کے واسطے سے خود بخود جلی ہونے کی مثال مالانا جیسے وہ تشبیح تھی سوریہ کی انگور کے خوشے کے ساتھ گچھے کے ساتھ مالانا تو یہاں خود بخود کیا آتی ہے جب تشبیح دی تو وجہ تشبیح خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے مالانا تو وجہ تشبیح جلی ہے وجہ تشبیح کیا ہے جلی ہے اور بیواسطہ تھی عرف عام یا تشبیح جلی ہوگی وجہ تشبیح جلی ہوگی عرف خاص عام کے باستے سے جیسے شیر کی تشبیح رجل شجاہ کی تشبیح دی جائے کس سے شیر سے تو آپ کہتے ہیں رأیتو اسادان تو یہاں مالانا خود بخود وجہ تشبیح آج سمجھ میں آیا اب اسطلاح خاص یا جلی ہوگی تشبیح اسطلاح خاص کی وجہ سے مالانا مثال کے طور پر اسطلاح خاص یعنی خاص عرف والے جیسے نحوی ہیں جب نحوی تشبیح دیتا ہے مثال کے طور پر نائب الفائل کو کس کے ساتھ فائل کے ساتھ تو وجہ تشبیح خود بخود سمجھ میں آئی گی اور وہ کیا ہے رفع یعنی وہ مرفو ہے تو یہ بھی مرفو سمجھ میں آیا بھئی کیوں یہ کیوں وسیعت کی جاتی ہے کہ طرف میں کہتے ہیں اللہ تصیر الاستعار تاکہ استعار پہلی نہ بن جائے لغز مالانا پہلی کو کہتے ہیں الغاز کا معنی ملغز کے ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی چھپایا ہوا پوشیدہ کیا ہوا کس جس کی مراد پوشیدہ ہو پہلی کس کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو تو دیکھو اگر وجہ تشبیح ظاہر نہیں ہوگی تو کلام استعارہ نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا پہلی بن جائے گا ایتامیتا مصدر ہے مصدر بمانے ملغز اور تعمیہ بمانے مصدر محفول کے معنی محفول پہلی اور محفول بن جائے گا استعارہ نہیں رہے گا تو اگر محفول استعارہ کے اندر وجہ تشبیح جلی نہ ہوئی تو وہ کیا بن جائے گا استعارہ نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا پہلی بن جائے گا کب جب کہ آپ نے وہ دو شرائط کے رعایت رکھی تھی تشبیح میں جو چیزیں تھی ان کی رعایت یہاں بھی رکھی دوسرا اس میں تشبیح کی بھو بھی نہیں دی ان روح شرائط الحسن عجب کہ شرائط حسن کی رعایت رکھی جائے ولم یشم رائح تشبیح اور اس کو تشبیح کی بھو بھی نہ سنگائی جائے وَإِلَّمْ تُرَعِ فَات الحسن اور اگر رعایت نہیں رکھی جائے گی پھر تو حسن ہی فوت ہو جائے گا یقال اب الغذہ کا معنی بیان کریں عربی میں کہتے ہیں الغذہ فی کلام جب کلام مراد پوشیدہ تو کہتے ہیں الغذہ فی وَمِنْهُ اللغذ اور اسی سے لغذ ہے پہلی مالانا چیستان وَالجمع الغذ اور اس کی جمع کیا ہے الغذ ہے مِن سر رُتَق وَأَرْطَاب اس وزن پر ہے لغذ وَأَلْغَض کمال اوقی سمجھ میں آیا بھئی وجہ تشبیح جلی ہونی چاہیے استعارے کے اندر بھئی مثال کے طور پر بھئی آپ کے پاس کوئی پاکستانی وزیر آتا ہے مالانا آپ کہتے ہیں شیر آ گیا شیر آ گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی شیر آ گیا تو یہ استعارہ ہے استعارہ ہے لیکن یہاں وجہ تشبیح جلی نہیں اس لیے کہ آپ نے شجاعت میں تشبیح نہیں دی مالانا آپ نے کہا جس طرح شیر کے مو سے سخت بدبو آتی ہے اسی طرح اس کے مو سے بھی سخت حرام کی بدبو آتی ہے تو دیکھو یہ وجہ تشبیح کیا ہے جلی نہیں جیسے کہا جائے تحقیقی کے اندر رائی تواسطاً میں نے ایک شیر دیکھا یہ نائب الفائل ہے اور ارادہ کیا جائے انسان کا اب خر کہتے ہیں جس کے مو سے سخت بدبو آئے اس کو مو کی بو مرکب مرکب کے ساتھ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں رائی تو ابلن مئتن میں نے سو اونٹ دیکھے لا تجد فی ہر آخرتن ایسے سو اونٹ کے ان میں تو کوئی سواری کا اونٹ نہیں پائے گا اور ارادہ کس کا کیا گیا لوگوں سمجھ میں آیا بھئی من قول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور علیہ السلام کی اس قول سے سو اونٹ کی طرح ہے جس کے اندر آپ کو کوئی سواری کا اونٹ نہیں ملے گا بھئی مثل ایک آدمی کے سو بیٹے ہیں والا اور وہ کیا کہتا ہے کہ رائیت ایبیل مئتن لا تجد فیہا راحلتن رائیت ایبیل مئتن لا اجد فیہا راحلتن کہ میں سو اونٹ دیکھتا ہوں ان میں مجھے ایک بھی سواری کا نظر نہیں آتا یعنی ایک بھی کام کا نہیں سارے نکم میں ہیں سارے ہی کیا ہیں نکم میں راحلہ کہتے ہیں سواری کے اونٹ سو اونٹ تو ہے لیکن سواری سفر کے قابل ایک بھی نہیں تو یہاں وجہ تشبیح خفی ہے اس لئے کہ اونٹ کی تشبیح کس کے ساتھ دی جارہی ہے انسان یا انسان کی تشبیح دی جارہی ہے اور وجہ تشبیح خفی ہے یہاں استعمال نہیں ہوتی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ نے بھی استعارہ نہیں فرمایا تشبیح فرمائی لوگ کس کی طرح ہے اس لئے کہ اگر استعارہ ہوتا تو پھر وجہ تشبیح خفی تھی تو پھر کیا بن جاتا یہ تو پہلی کی معنی بن جاتا اور راحلہ وہ اونٹ ہے جس کو سفر کیلئے انسان تیار کرتا ہے جملا کانہ اور نا قطن چاہے اونٹ ہو چاہے اونٹ نہیں ہو یعنی ان المرضی المنتجب من الناس یعنی پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے فی عزتی وجود عزت کا ایک معنی والا قلت کے بھی آتے ہیں یہاں قلت کے معنی میں ہے لوگوں یعنی پسندیدہ اور مختار لوگوں میں سے فی عزتی وجود اپنے وجود کی کمیابی کی اندر یعنی کم ہونے کے اندر کل بہت سارے اونٹوں میں بھی جیسے کوئی اونٹ سواری کے قابل نہیں کوئی اونٹ صحیح اونٹ نہیں اسی طرح لوگ بھی جو ہیں ان میں بھی پسندیدہ شخصات کو بہت قلیل ملے گا اور اس سے ظاہر ہو یہ بات تشبیع زیادہ عام ہے بیتبار محد تشبیع زیادہ عام ہے مالانا یعنی انہوں نے کیا کہا کہ جہاں پر وجہ تشبیع جلی نہ ہو وہاں استعارہ اگر وہ استعارہ نہیں رہے گا وہ کیا بن جائے گا پہلی بن جائے گا تشبیع کے اندر وجہ تشبیع جلی بھی ہو سکتی ہے اور خفی بھی ہو سکتی ہے جبکہ استعارے کے اندر وجہ تشبیع کا جلی ہونا ضروری ہے خفی ہو تو استعارہ ہی نہیں بلکہ وہ کیا ہے پہلی ہے کیا ہے تو استشبیع عام ہوئی مالانا اور استعارہ خاص ہوا جہاں بھی تشبیع جاری ہوتی ہے وہاں استعارہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ تشبیع کے اندر تو وجہ تشبیع کبھی کیا ہوتی ہے خفی ہوتی ہے اور جہاں خفی ہوگی وجہ تشبیع وہاں پر کیا استعارہ تو جاری نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کیا بن جائے گا اور جہاں جلی ہوگی وہاں پر استعارہ جاری ہو سکے گا اور استعارہ جہاں بھی آئے گا وہاں تشبیع بھی ممکن ہوگی کیونکہ استعارے کے اندر وجہ تشبیع ہمیشہ تشبیع اس لئے کہ جہاں بھی استعارہ حاصل ہوتا ہے وہاں تشبیع بھی حاصل ہوگی من غیر آکس ان بغیر آکس کے لجوازی یقون وجہ شبہ غیر جلی اس لئے کہ ممکن ہے وجہ تشبیع کیا ہو غیر جلی ہو فتصیر لے استعارہ جو مولانا پہلی بن جائے گا کما آپ نے کیا کہ استعارہ کے حسن کا سبب کیا ہے جو چیزیں تشبیع میں حسن پیدا کرتی ہیں وہ استعارہ میں بھی بھئی تشبیع کے اندر آپ نے ذکر کیا تھا کہ وجہ تشبیع جلی نہ ہو خفی ہو تشبیع کی اندر وجہ تشبیع جتنی خفی ہوگی اتنی غرابت آئے گی اور جتنی غرابت آئے گی تشبیع کیا ہوگی اتنی آلہ درجے کی ہوگی تو وہاں پر اس میں حسن پیدا ہوتا تھا غرابت کی وجہ سے اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں غرابت کی وجہ سے یہاں پر غرابت آئے گی تو استعارہ کیا بن جائے گا پہلی بن جائے گا تو یہ بھی تو تشبیع کے حسن کے اثباب میں سے تھا تو اس سے استعارے میں بھی حسن پیدا ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں استعارہ میں حسن پیدا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ استعارہ رہتا ہی نہیں کیا بن جاتا ہے اشکال سمجھ میں آیا بھئی فَإن قِلقَ تشبیع بائید غیر مفتظل ان کے تشبیع میں وجہ تشبیع کیا ہونی چاہیے بائید ہونی چاہیے اور غیر غیر رائج ہونی چاہیے فَشْتَرَاتُ جِلَائِهِ فِلْ استعارت یُنَافِ ذَلِقَ تو استعارے کے اندر وجہ تشبیع کے جلی ہونے کی شرط لگانا یہ منافی پیدا ہوتا ہے استعارے میں بھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ تشبیع میں وجہ تشبیع کیا ہونی چاہیے جلی ہونی چاہیے اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی استعارے کے اندر وجہ تشبیع کیا ہونی چاہیے جلی تو یہ تو کلام میں منافیات آگئی وہاں کہہ رہے ہیں حسن ان چیزوں سے آئے گا اور یہاں کہہ رہے ہیں اس سے حسن نہیں ہم کہتے ہیں کہ جلہ اور خفا یہ شدت اور ضعف کو قبول کرتے ہیں کوئی چیز تھوڑی جلی ہوگی کوئی اس سے زیادہ کوئی خفی ہوگی کوئی اس سے زیادہ کوئی اس سے زیادہ تو معنی یہ ہے استعارے کے اندر خفا ہونا چاہیے لیکن اس طور طور کے فہیلے نہ بن جائے وَمِنَلْ جَلَائِ اور اس میں جلہ ہونی چاہیے یعنی ظہور ہونا چاہیے بِحَيْثُ لَا يَثِرُ مُقْتَزِلًا کہ مُقْتَزَلْ نَا هُو مَالَا نَا رَائِجْ نَا هُو مشہور نَا هُو بہت زیادہ مَالَا نَا تو استعارے کے اندر ہم نے جو کہا جلی ہونا چاہیے جلی ہونے کا یہ معنی کہ اتنا بھی جلی نہ ہو کہ کیا ہو مشہور ہو بہت زیادہ اور خفی ہونے کا یہ معنی اتنا بھی خفی نہ ہو وجہ تشبیح اتنی بھی خفی نہ ہو کہ استعارہ کیا بن جائے پہلی بن جائے وَيَتْتَصِلُ بِهِ اَنَّهُ اور اسی کے ساتھ متصل ہے مُلحق ہے یہ بات دی کہ اَنَّهُ مَتَن دیکھیں اَنَّهُ جب وجہ تشبیح دونوں طرف این میں کیا ہو جائے قوی ہو جائے حتی اتحدا یہاں تک کہ دونوں کیا ہو جائیں متحد ہو جائیں کَلْعِلْمِ وَالنُور جیسے علم اور وَالشُبْحَتُ وَالظُلْمَتُ اور شُبہ اور تاریخی ہے لمْ يَحْسُنِ التشبیح پھر تشبیح بہتر نہیں وَتَعَيَّنَةِ الْاستِعَارَةُ اور پھر استعارہ متعین ہے سمجھ میں آیا بھئی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا اس سے پہلے کہ وجہ تشبیح کیا ہونی چاہیے جلی ہونی چاہیے لیکن اگر ان کے درمیان وجہ تشبیح اتنی جلی ہو گئی اتنی جلی ہو گئی حتیٰ کہ اتحاد آ گیا مالانا کہ جو چیز مشبہ بھی ہی بولتے ہی سمجھ آتی تھی مشبہ کے بولتے بھی وہی چیز ہمیں فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے اتنا اتحاد آ گیا اس صورت میں تشبیح دینا بہتر نہیں ہے مالانا پھر کیا کرو استعارہ کرو جیسے نور روشنی سے فوراں کیا سمجھ میں آتی ہے کونسا مانا سمجھ میں آتا ہے ہدایت کا اسی طرح علم سے بھی فوراں کونسا مانا سمجھ میں آتا ہے ہدایت کا تو جو چیز مشبہ بھی ہی سے سمجھ میں آ رہی تھی وہی چیز ہمیں کس سے سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں میں اتحاد آ گیا یعنی دونوں کل متحد ہو گئے کل متحد تو نہیں لیکن متحد جیسے ہو گئے اور جگہ متحد جیسے ہوئے تو اب تشبیح نہ دو اس لئے کہ یہ تو اپنے نفت کے ساتھ تشبیح ہو جائے گی الرجلو کر رجلی یہ تو اس طرح ہو جائے گا مالانا الرجلو شجاع کر رجلی تو اپنے نفت کے ساتھ تشبیح یہ تو ہو جائے گی کیونکہ اتحاد آ گیا تو اس صورت میں پھر تشبیح نہ دو کیا کرو استعارہ کرو وَيَتْتَوْسِلُ بِهِ اور اسے کے ساتھ ملی ہوئے ہی بات اے بیما ذکرنا وہ جو ہم نے ذکر کیا مِنَنَّهُ اِذَا خَفِيَ وَجْهُ تَشْبیحِ لَمْ يَحْسُنِتْتَلِ استعارہ تو کہ جب وجہ تشبیح خفی ہوگی تو استعارہ بہتر نہیں ہے وَيَتْعَنْ اِذَا تَشْبیحِ اور کیا متعین ہو جائے گی بھئے جب وجہ تشبیح خفی ہوگی پھر استعارہ نہ کرو کیا کرو تشبیح کرو اور جب وجہ تشبیح خوب جلی ہو جائے تو پھر تشبیح نہ دو پھر کیا کرو استعارہ اَنَّهُ اِذَا قَوِيَ الشَّبَهُ بَيْنَا طَرَفْهَنِ جب قوی ہو جائے وجہ تشبیح دونوں طرف ہیں ان کے درمیان حت تتحد آیا یہاں تک کہ دونوں کیا ہو جائیں یعنی متحد جیسے ہو جائیں قَلْعِلْمِ وَنْنُورِ جیسے کہ علم اور نور ہے وَشُبْحَتُ وَالظُلْمُ اور شُبَارَ ظُلَمْ ہے لَمْ يَحْسُنِتْ تَشْبیح پھر تشبیح بیتر نہیں ہے وَتَعِيَا نَتِلِ اسْتِعَارَةُ وَرِسْتِعَارَةُ وَرِسْتِعَارَمْ تَعِيَنْ ہے لِأَلَّا يَسِیرَكَ تَشْبِحِ شَئِ بِنَفْسِ تاکہ کہیں تشبیح شَئِ بِنَفْسِ لازم کی طرح نہ ہو جائے فَإِذَا فَحِمْتَ مَسَلَةً جب آپ کوئی مسئلہ سمجھ لیں تقولو تو آپ یوں کہیں گے حَسَلَ فِي قَلْبِ نُورٌ حَسَلَ فِي قَلْبِ نُورٌ اور نور بول کر کیا مراد ہے علم مراد ہے وَلَا تَقُولُ یوں نہیں کہیں گے تو یہ اسْتِعَارَةُ ہے اور یہ تشبیح نہیں دیں گے یوں نہیں کہیں گے حَسَلَ فِي قَلْبِ عِلْمٌ میرے دل میں علم آیا کس کی طرح وَإِذَا وَقَاتْ فِي شُبْحَتِن اسی طرح جب آپ شبے کے اندر پڑ گئے تو آپ یوں کہیں گے وَقَاتُ فِي ظُلْمَتِن ظلمت بول کر شبت مراد یہ کیا ہوا اسْتِعَارَة تو اسْتِعَارَةَ کہیں گے وَلَا تَقُولُ یوں نہیں کہیں گے وَقَاتُ فِي شُبْحَتِن کا ظُلْمَتِ میں ایسے شبے میں پڑا جو کی طرح ہے ظلمت کی طرح ہے کیونکہ ورنہ تو یہاں تو وجہ تشبیح خوب جلی ہے اجہتہ کی اتحاد آگیا اور اب یہ اگر ہم تشبیح دیں گے تو پھر یوں ہوگا جیسے تشبیح ایک چیز کی اپنی ہی نقص کے ساتھ دی جاری ہے وَلَا اِسْتِعَارَةُ تو یہ تو تھا مالانا اب تک بات چل رہی تھی اِسْتِعَارَةَ حقیقیہ اور تنثیل على سبیل الاستِعَارَة ان دونوں میں حسن ایسے آیا اب اِسْتِعَارَةُ بِلْقِنَایَا جو ہے وَلَا اِسْتِعَارَةُ الْمَقْنِيُّ عَنْحَا کا تحقیقیت اِسْتِعَارَةُ بِلْقِنَایَا بھی کس کی طرح ہے تحقیقیت کی طرح ہے فِي أَنَّا حُسْنَهَا بِرِعَایتِ جَحَاتِ حُسْنِ تَشْبیحِ کہ اس کے اندر بھی حسن کس سے آئے گا تشبیح کے اندر حسن کے اسباب کی ریایت رکھنے سے جو ان کی ریایت یہاں بھی رکھیں لی اِنَّا حَسْتِعَارَةُ بِلْقِنَایَا 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 بِحُسْنِ انہی چیزوں سے آئے گا جن چیزوں کے وجہ سے حسن کس میں آ رہا تھا استعارہ تحقیقیہ میں آ رہا تھا اور استعارہ تحقیقیہ میں کس سے آ رہا تھا جہات ہاں تشبیقے میں جو خسن کے اسباب تھے ان کی رعائت رکھو اور دوسری کیا چیز تھے تشبیقی بو نہ سنگاؤ یعنی اس میں تشبیقی طرف کوئی اشارہ نہ ہو دو چیزیں تھی نا لیکن علامت افتادانی نے ایک ذکر کیا فی انہا خسنہا برعائیت جہات حسن تشبیق سمجھ گیا اس کو ذکر نہیں اس لیے کہ استعارہ بالکنائے میں تشبیقی جانب اشارہ ہوتا ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا کیوں وہاں پر تشبیق دی گئی مشبہ کو کس اور ذکر کس کو کیا مشبہ کو ذکر کیا اور پھر مشبہ بہی کے لازم کو ثابت کر دیا کس کے لیے تو یہ جو مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں یہ اشارہ کر رہا ہے تشبیقی طرف یہ کیا کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے تشبیقی طرف تو اس کے اندر یہ ہونا ضروری ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ اس کے ساتھ لازم ہے اور استعارہ تخیلیہ جو ہے اس کا حسن کس کس وجہ سے آئے گا بھئی استعارہ تخیلیہ کس کے ساتھ آتا ہے استعارہ بلکنائے لہذا استعارہ تخیلیہ کے اندر جو حسن آئے گا وہ استعارہ بلکنائے کے اعتبار سے ہوگا استعارہ بلکنائے میں حسن ہے تو تخیلیہ میں بھی ہے بلکنائے میں حسن نہیں تو تخیلیہ میں بھی لئنہا لا تقونو اللہ تابعاتا للمکنیانہا اس لئے کہ یہ نہیں ہوگا مگر تابع مکنیانہا وَلَيْسَ لَهَا فِي نَفْسِهَا تَشْبِعِهُونَ اور اس کے اپنے اندر تو کوئی تشبیح نہیں ہے بلکہ حقیقیتن نہیں مولانا بلکہ حقیقتن بلکہ یہ تو کیا ہے حقیقت ہے فَخُسْنُهَا تَابِعُونَ لِحُسْنِ مَتْبُعِهَا لہذا اس تخیلیہ کا حسن تابع ہے اس کے مطبوع کے حسن کے یعنی کس کے سیارہ بلہ کنایا کے فَخُسْنُ فِي بَيَانِ مَعْنًا آخَرَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْزُ الْمَجَازِ یہ فصل ہے ایک اور معنی کے بیان میں جس پر لفظ مجاز کا اطلاق ہوتا ہے حَلَى صَبِعِلِ الْإِشْتِرَاكِ یا وِتَّشَابُهِ مجاز کا ایک اور معنی بیان کر رہے ہیں مولانا ابھی تک آپ نے مجاز کیا پڑھا کہ کلمہ ہو استعمال ہو کس کے اندر غیر ہے موضوع لہو کے اندر اب ایک اور چیز ہے جس پر مجاز کا اطلاق ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک کلمہ پر ایک عراب آنا چاہیے تھا وہ عراب ہم نہیں لاتے دوسرا عراب لے آتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں مثلا قرآن میں آیا ہے وَجَعَا رَبُّكَ وَجَعَا اور یہ دراصل تھا ہے وَجَعَا اَمْرُ رَبِّكَ آپ کے رب کا حکم آگیا اللہ کے لئے تو مجیعت نہیں ہو سکتی کیونکہ مجیعت کس کو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جگہ کے محتاج نہیں منتقل تو اس کے لئے پھر لازم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لئے لازم ہے جسم کا ہونا اور جب جب کوئی چیز جسم ہوگی تو وہ مرکب ہوگی اور جب کوئی مرکب ہوگی تو وہ حادث ہوگی اور اللہ تو حادث نہیں ہو سکتے سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو جاء عمر رب کا اصل تو یوں ہونا چاہیے تھا ربی پر کون سا اعراب ہے جر ہے لیکن جب ہم نے عمر کو کم کر دیا ختم کر دیا حضر کر دیا کیا بن گیا جاء رب کا اس پر کیا آ گیا رفا تو دیکھو ایک اعراب آنا چاہیے تھا دوسرا اعراب آ گیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں مجاز اسی طرح قرآن میں ہے بستی سے پوچھیں بستی سے پوچھیں بستی والوں سے پوچھیں تو القریتی مضافنی لے تھا مجرور لیکن جب ہم نے اہل کو حضر کر دیا تو یہ مقول بن گیا کیا بنا منصوب تو پہلے تھا مجرور اب کیا ہوا منصوب تو دیکھو جو اعراب اس پر جو آنا تھا وہ نہیں آیا دوسرا اعراب آیا یہ بھی مجاز اسی طرح قرآن میں ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ علماء فرماتے ہیں یہ کاف زائد ہے یہ کاف زائد ہے تو اصل میں یوں ہونا تھا لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ لَيْسَ شَيْءٌ اس میں مؤخر ہے لَيْسَ کا اور مِثْلَهُ قبرِ مقدم ہے لَيْسَ شَيْءٌ مِثْلَهُ پھر مِثْلَهُ پر کیا آرہا تھا نصاب لیکن اس پر ہم کیا داخل ہوا والا نا کاب جارہ داخل ہوا تو اب کیا پڑھ رہے ہیں جار تو محال تھا نصب کا اور آیا کیا جار تو یہ کیا ہوا مجاز حکمی کیا ہوا مجاز یا مجاز فلح عراب وغیرہ اس کو بھی مجاز کہتے ہیں دیکھئے مطن مطن فصلن وَقَدْ يُطْلَقُوا الْمَجَازُ عَلَىٰ قَلِمَةٍ اور کبھی کبھار مجاز کا اطلاق ہوتا ہے ایسی کلمہ پر تغیر حکم عرابی ہے جس کے عراب حکم کیا ہے تبدیل ہو جائے بحض فی لفظ ایک لفظ کے حضف کے ساتھ جیسے جاہ رب کا یا حضف و جاہ عمر رب اور بھی زیادتی لفظ یا کس کے ساتھ زیادت ہے لفظ کے ساتھ جیسے لئی سکا مثل ہی یہاں زیادہ ہوا کاف فَالْأَوَّلُ پہلے کی مثال قَوْلِهِ تَعْلَىٰ وَجَاءَ رَبُّكَ وَقَوْلِهِ تَعْلَىٰ وَسْأَلِهِ الْقَرِيَةَةَ وَسْءَلِهِ اچھا آپ دیکھئے پور دوبارہ مالانا فَسُنْ فِي بَيَانِ مَعْنَا آخَرْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَبْدُ الْمَجَازِ ایک اور مانا کے بیان میں جس پر لفظ مجاز کا اطلاق ہوتا ہے علیہ سبیل الاشتراک اشتراک کے طریقے پر اشتراک کے طریقے پر یہ مالانا کہ جیسے لفظ مجاز وضع ہے کس کے لیے کہ کلمہ غیر موضوع لہمیں استعمال ہو اسی طرح لفظ مجاز وضع ہے کہ ایک وہ کلمہ جس کے اعراب کا حکم بدل جائے جس کے اعراب کا حکم تو اعراب اس کے لیے بھی وضع ہے اس کے لیے بھی وضع ہے تو دو معانی کے لیے وضع ہے کلمہ مشترک ہوا کلمہ کیا ہوا تو یہ دونوں پر بولا جاتا ہے اس معنی پر بھی علیہ سبیل الاشتراک ہوا اب تشادوہی یا اس پر جو مجاز بولا گیا ہے وہ کس اعتبار سے ہے تشابو کے اعتبار سے پہلے تو تھا وضع کے اعتبار سے اور دوسرا تشابو کس طرح کہ بھئی دیکھو مجاز کس کو کہتے ہیں کہ کلمہ غیر موضوع لہمیں استعمال ہو یعنی کلمہ منتقل ہوتا ہے کسے معنی موضوع لہم سے مجاز میں کیا ہوتا ہے مولانا کلمہ منتقل ہوتا ہے معنی موضوع لہم سے کس کی طرف ایسی طرح یہاں پر بھی مولانا کلمہ کے اعراب کا حکم منتقل ہوا ایک سے ایک اعراب سے دوسرے اعراب کی طرف تو اس کلمہ کو تشبیح دے دی جس کا اعراب منتقل ہوا ہے کس کے ساتھ اس کلمہ کے ساتھ جس کا معنی منتقل ہوا ہے اور وجہ تشبیح دونوں میں کیا ہے انتقال دونوں میں کیا ہے جیسے اس مجاز کے اندر انتقال ہوتا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف یہاں پر بھی اعراب کے اندر انتقال ہے ایک اعراب سے دوسرے اعراب کے پر تو یہ ہے مشبہ اور وہ جو مجاز حقیقی تھا وہ کیا ہے مشبہ مشبہ بھی ہی اور وجہ تشبیح دونوں میں کیا انتقال اور پھر یہ مشبہ بھی ہی کے لیے جو لفظ مجاز وضع تھا وہ اس کے لیے استعمال کر لیا گیا تو یہ کیا ہوا استعارہ کیا ہوا استعارہ تو اس پر لفظ بولا گیا مجاز سبیل الاشتراک یا علی سبیل تشابہ اس پر مجاز بولا گیا ہے وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَجَازُ عَلَىٰ كَلِمَةٍ تَغَيَّرَ حُکْمُ عَرَابِهَا اے حُکْمُ حَا یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حکم کی اضافت اعراب کی طرف یہ کیا ہے اضافت بیانی ہے کہ حکم بدلتا ہے یعنی وہ حکم کیا ہے اعراب یعنی اعراب بدلتا ہے اے حکم حلذی ہوا الاعراب کہ وہ حکم جو کیا ہے اعراب ہے عَلَىٰ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْبَيَانِ کہ اضافت کس کے لئے ہے بیان کے حکم سے مراد وہی اعراب ہے اے تغیر اعراب دوها دیکھا اس کا اعراب بدلتا ہے مِن نوعِن الٰ نوعِن آخر ایک نوع سے دوسرے نوع کی طرف بھی حضفی لفظ اور زیادتی لفظ پہلی قسم ہے کہ لفظ کے حضف کے ساتھ ہوگا اور دوسری قسم ہے لفظ کی زیادتی کے ساتھ فَالْأَوَلُ پہلے کی مثال قَوْلِهِ تَعَلَىٰ وَجَاءَ رَبُّكَ وَقَوْلِهِ تَعَلَىٰ وَسْعَلِي الْقَرِيَدَ وَسْثَانِي اور ثانی یعنی زیادت کی مثال مِن نوع قَوْلِهِ تَعَلَىٰ لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَئِعُن وَسْعَلْأَهْلَ الْقَرِيَدِ اور بستی والا وَسْعَلْأَهْلَ الْقَرِيَدِ لِلْقَطِ بھئی یہاں پر اہل کیوں نکالا کہتے ہیں اس لئے کہ یہ بات قطعی طور پر ہے کہ بِعَنَّ الْمَقْصُودَهَا هُنَا کہ مقصود یہاں پر سوال ہے اہلِ قرِيَد سے وَإِن جُعِلَتِ الْقَرِيَدُ مَجَازًا عَنْ اَهْلِهَا اور اگر قرِيَد کو مجاز بنا دیا جائے کس سے پہلے تو یہ ہم نے کہا یہاں اہل کا لفظ محضوف ہے جب اہل کا لفظ محضوف ہے تو پھر مجھ کی طرف جانے کی ضرورت وَسْعَلْأَهْلَ الْقَرِيَدِ بستی والوں سے پوچھیں اور اگر ہم کہیں نئی بولا بستی جا رہا ہے اور مراد بستی والے ہیں پھر تو یہ کیا بن گیا مجاز بن گیا اور پھر علاقہ کیا ہوا دونوں میں حال اور محل کا تو یہ مجاز مرسل ہوا تو یہ اس بحث کے مطالق ہی نہیں وَإِن جُوِلَتِ الْقَرِيَا تو مجازن آن اہلِهَا اگر قرِيَا کو مجازن آن اہل بنا لیا جائے آن اہلِ قرِيَا بنا لیا جائے لم يكن من حاذ القبیل تو پھر وہ اس قبیل سے بلکہ یہ تو مجاز مرسل کی قبیل سے ہو جائے گا کہ محل بول کر حال وَلَيْسَ مِثْلَهُ شَيْعُن یہاں پر مولانا یہ قاب کو زائدہ کیوں قرار دیا کہتے ہیں لِأَن الْمَقْصُودَ اس لیے کہ مقصود یہاں پر یہ ہے نَفْيَن يَقُون دیکھئے قاب کا معنی بھی ہوتا ہے مثل اور ساتھ مثل بھی آ رہا ہے تو اگر ہم ایک مثل قاب کو زائد قرار نہیں دیتے تو اس صورت میں خرابی لازم آئے گی مالانا کیسے معنی پھر یوں ہوگا لَيْسَ کہ نہیں ہے اللہ کے مثل کا مثل کیا معنی ہوگا کا مثل ہی کاب کا بھی کیا معنی مثل اَيْ لَيْسَ مِثْلَ مِثْلِهِ اللہ کے مثل کا مثل معلوم ہو اللہ کا مثل ہے اس مثل کا آگے مثل نہیں ہے تو معلوم ہو یہ قاب زائدہ ہے لِأَن الْمَقْصُودَ اس لیے کہ مقصود جو ہے نَفْيَن يَقُونَ شَيْءٌ مِثْلُ اللَّهِ کہ کوئی چیز کیا ہو اللہ کے مثل ہو اس چیز کی نفع مقصود ہے لَا نَفْيُن يَقُونَ مِثْلَ مِثْلِهِ اس بات یہ مقصود نہیں ہے کہ کیا اللہ کے مثل کی مثل کی نفع کی جائے فَالْحُکْمُ الْأَصْلِيُ لِرَبِّكَ فَالْحُکْمِ اَصْلِي كَا ہے حُکْمِ اَصْلِي یعنی اعرابِ اَصْلِي كَا ہے لِرَبِّكَ وَالْقَرِيَةِ رَبْ اور قرِيَةِ کیلئے اصل کیا ہے جار ہے لیکن آیت میں کیا ہے رب کے لئے رفع اور قرِيَةِ کے لئے نصب وَقَدْ تَغَيِّرَ فِي الْأَوَّلِ الْرَفَع اور اول میں تبدیلی ہوئی ہے کس کی طرح رفع کی طرح وَفِي الثانی الْنصب اور ثانی قرِيَةِ کے اندر نصب کی طرح بِسَبَ بِحْفِلْ مُضَعفی مُضَعف کو حضف کرنے کے وَالْحُکْمُ الْأَصْلِيُ فِي مِثْلِهِ لِأَنَّهُ خَبَرُ لَيْسَى اسی لیے کہ وہ لئے سکے وَقَدْ تَغَيِّرَ اِلَى الْجَرِّ اور وہ بدلہ ہے جر کی طرح بِسَبَ بِزْعَادَةِ الْقَافِقَافِ فَقَمَا وُصِفَتِ الْقَلِمَةُ بِالْمَجَازِ بس جیسے کلمہ کو محصوف کیا جاتا ہے مجاز کے ساتھ کلمہ کو کہتے ہیں یہ کلمہ مجاز ہے یا حقیقت ہے تو دیکھو کلمہ کو محصوف کرتے ہیں کس سے مجاز سے بس جیسے کلمہ کو محصوف کیا جاتا ہے مجاز کے ساتھ بِعْتِبَارِ نَقْلِهَا اَن مَعْنَا حَلْ اَصْلِي کس اعتبار سے کہ وہ نقل ہوتا ہے مَعْنَا حَلْ اَصْلِي سے قَذَالِكَ وُصِفَتْ بِهِ بِعْتِبَارِ نَقْلِهَا اَنِ عَرَابِ حَلْ اَصْلِي اسی طرح کلمہ کو محصوف کیا جاتا ہے مجاز کے ساتھ بَعْنِ اعتبار کی یہ منتقل یہ اس کو نقل کیا جاتا ہے ایک احرابِ بھئی ہم کلمہ کو مجاز کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ معنی اصلی سے کیا کرتے ہیں ہم اس کو نقل کرتے ہیں اسی طرح اس پر بھی مجاز کا لفظ بولا گیا کس اعتبار سے جس میں بھی نقل ہے کس سے احرابِ اصلی سے وَظَاہِرُ عَبَارَةِ الْمِفْتَاحِ مفتاح العلوم کی ظاہری عبارت یہ ہے اَنَّ الْمَوْصُوحَ بِحَادَ النَّعْمِنَ الْمَجَاجِ وَنَفْسُ الْعَرَابِ بَعْمُصَنِّف نے کیا کہا قَدْ يُتَلَقُ الْمَجَازُ عَلَىٰ قَلِمَةٍ یہ جو مجاز ہے اس سے کئی اطلاع بھی کس پر کیا کلمہ اس سے بھی مراد کلمہ ہے اور علامہ سکا کے فرماتے ہیں اس کے ساتھ موصوف اعراب ہوگا یہ اعراب مجاز ہے علامہ صاحب تلخیص نے فرمایا جا عربو کا رب کا اصل محل کیا تھا رب بھی جڑ تھا اور آیا کیا رب تو یہ کلمہ مجاز ہے یہ کلمہ کیا ہے مجاز ہے کیونکہ اس کا اعراب نقل ہوا ہے جیسے معنی نقل کرنے سے اس کو مجاز کہتے ہیں تو اعراب کے نقل کرنے سے بھی اس کو کیا کہہ دیا صاحب تلخیص فرماتے ہیں نہیں رب کلمہ نہیں مجاز اعراب مجاز ہیں کیا ہے اعراب مجاز ہیں وہ اعراب کی صفت بناتے ہیں وَظَاہِرُ عَبَارَتِ الْمِفْتَاعِ مِفْتَاعِ الْعُلُومِ کی ظاہری عبارت یہ ہے اِنَّ الْمَوْصُوَ وَبِحَاذَا نَوْعِ مِنَ الْمَجَازِ کے موصوف جو ہوتا ہے اس نوعة سے مجاز کے وَنَفْسُ الْعَرَاب وہ کیا ہے نفسِ اعراب ہے اس کو منوصوف کیا جاتا ہے وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَانِفُ اور وہ جو ذکر کیا مصنف نے کہ کلمہ موصوف ہوتا ہے اَقْرَبُ الْحَقِ یہ حق کے زیادہ قریب ہے جی زیادہ قریب ہے سمجھ میں آیا کیونکہ دونوں کا مدلول ایک رہے گا مولانا اور اگر علامہ سکاکی کی بات لیں تو مدلول بدل جائے گا مصنف کے انہیں کیا کہا مجاز کا اطلاق ہوتا ہے کس پر جب کلمہ منتقل ہو وہ مانے اصلی سے کس کی طرح مانے غیر اصلی کی طرف اسی طرح مجاز کا اطلاق کلمہ پر ہوتا ہے جب وہ اعرابی اصلی سے منتقل ہو کس کی طرف غیر اصلی کی طرف تو دیکھو اس میں بھی مجاز سے مراد کلمہ اس میں بھی مجاز سے کیا مراد کلمہ جبکہ علامہ سکاکی کی بات لیں تو اس مجاز کے اندر اس مجاز میں اس کا مدلول ہے کلمہ اور یہاں مجاز کا مدلول کیا ہے اعراب ہے یہاں کیا ہے اعراب ہے تو مدلول بدل جائے گا دونوں کا اور صاحب تلخیص کی بات نے تو دونوں کا مدلول ایک ہی رہے گا لہٰذا یہ اولا ہے اسی طرح والانا آپ نے کیا کہا کہ مجاز ہے اعراب کیا ہے مجاز ہے ٹھیک ہے یہ کمی کی صورت میں تو بات صحیح زیادتی کی صورت میں بات صحیح نہیں رہتی کمی کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں مثلا دیکھو جا عربو کا اصل میں کیا تھا جا عمرو تو رب کا اصل اعراب کیا تھا جر اور پھر جب عمر کو حضب کر دیا تو اب کیا آگیا رفا تو دیکھو یہ اب ٹھیک ہے واقعی مجاز ہوا اعراب کیا ہوا مجاز بھی اعراب ہوا حقیق نہیں یہ تو کمی کی صورت میں اب بات صحیح رہے گی لیکن زیادتی کی صورت میں صحیح نہیں لَيْسَكَمِسْلِهِ شَيْعُن لَيْسَكَمِسْلِهِ شَيْعُن یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مصل کا اعراب کیا ہے مجازن جر ہے کیونکہ کاف صراحتا جب اس پر داخل ہو رہا ہے تو مجازن کیا ہے مجاز یہاں نہیں جاری ہوگا سمجھ میں آیا بھئی اس لئے انہوں نے کہا مصنف کا قول حق کے زیادہ قریب ہے وَالْقَوْلُ بِزْيَادَةِ تِلْقَافِ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى لَيْسَكَمِسْلِهِ شَيْعُن اَخْضُن بِزْظَاهِرِ یہاں سے علامت افتدانی ادھر استوجہ پر ہو بھئی علامت افتدانی بتلا رہے ہیں یہ جو تقریر کی ہے یہ تو ظاہری تقریر ہے مولانا کیا تقریر ہے ظاہری کہ لَيْسَكَمِسْلِهِ شَيْعُن اس کے اندر کاف کیا ہے زائد ہے اگر آپ زائد نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانا ہوگا اللہ کے مثل کا مثل معلوم ہو اللہ کا مثل ہے اس مثل کا آگے مثل نہیں ہے علامت افتدانی کہتے ہیں یہ جو خرابی آ رہی تھی اور یہ جو ہم نے کہا کاف زائدہ یہ تو ظاہری تقریر ہے ورنہ دراصل یہ کنایا ہے یہ کیا ہے کنایا ہے ذکر ہوا اللہ کے مثل کا مثل نہیں اور مراد ہے اللہ کا مثل نہیں ذکر کیا ہوا اللہ کے مثل کا مثل نہیں اور مراد کیا ہے اللہ کا مثل نہیں جیسے آپ کہتے ہیں فلاں طویل النجاد ہے لمبی حمائل والا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے لمب قد والا تو یہاں بھی اسی طرح ہے بولا یہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں اور مراد کیا ہے اللہ کا مثل نہیں کس طرح کنایا کس طرح ہے اور نیس کہتے ہیں ہاں یہ کنایا ہونے کی وجہ سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ کنایا تو اب لگو منت کرے کیونکہ کنایا کے اندر دلیل ساتھ ہوتی ہے مولانا کنایا بلیغ کیوں ہوتا ہے دلیل دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ کے ساتھ دلیل ہوتی ہے جیسے میں نے کہا فلان طویل نجاد اور میری مراد کیا ہے فلان لمب قد والا ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے فلان لمب قد والا ہے اور ساتھ میں دلیل بھی لیا ہے دلیل کیا ہے اس کی حمائل لمبی ہے دلیل یہ ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی یہ دلیل تو یہاں پر بھی کنایا ہے اور اب کنایا ہے تو ساتھ دلیل آگئی اور جب دلیل آگئی تو کیا ہوا کلان کے اندر بلاغت سے زیادہ خون پیدا ہو گیا زیادہ بلاغت آگئی مالانا کس طرح دیکھو میں کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زید کا بھائی نہیں ثابت کہنا یہ چاہتا ہوں اور میں کہتا کیا ہوں زید کے بھائی کا بھائی اور مراد کیا ہے زید کا بھائی نہیں یہ ہے زید سمجھ میں آیا ہے بھائی یہ ہے اس کا بھائی لیکن میں نے نفی کرنی ہے ہے نہیں مولانا میں کہنا کیا چاہتا ہوں زید کا بھائی نہیں اور میں کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں یہ کنایا ہوا کنایا اس طرح ہوا کیونکہ اگر زید کا بھائی ہوتا تو کون ہوتا یہ تو اس کا بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا کون ہوگا جب زید کا بھائی ہوگا تو بھائی کا بھی کون ہوگا آگے وہ خود کون ہوگا زید ہوگا تو اگر جب زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے تو معلوم ہو زید کا بھی بھائی کیونکہ زید کا بھائی ہوتا تو آگے اس کا بھی کون ہوتا بھائی ہوتا سورت سمجھ میں آئی بھائی تو زید جب میں نے کہا زید کے بھائی کا بھائی نہیں تو میں نے زید کے بھائی کی ہی نفی کر دی کیونکہ اگر زید کا بھائی ہوتا تو آگے اس بھائی کا بھی کون ہوتا اور وہ خوب کون ہوتا اسی طرح قرآن میں اللہ کے مثل کا مثل نہیں اور مراد کیا ہے اللہ کا مثل اس لیے کہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس مثل کا بھی مثل ہوتا اور وہ کون اللہ تعالیٰ خود ہوتے سمجھ میں آیا بھائی والقول بزیادت القافی اور یہ زیادت قاف والا قول جو ہے اللہ کے اس قول میں لئیس تمثل ہی شہون اخذن بزاہری یہ اخذ ظاہر ہے ظاہری کلام کو لینا ہے وَيَحْتَمِنُوا اللَّا يَقُونَ زَائِدًا اور یہ بھی احتمال ہے اس کے اندر کی یہ زائدہ نہ ہو وَيَقُونُ النَّفِيًّا بِطَرِقِ الْقِنَایَةِ اور نفیح ومثل کی کس طور پر کنایا کے طریقے پر اللہ تیہی اب لہو جو کہ زیادہ بلغ ہے حقیقت سے لئن اللہ تعالیٰ موجود اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں فَيِضَانُ نُفِيَ مِثْلُ مِثْلِهِ جب اللہ کے مثل کے مثل کی نفی کی گئی لَذِمَ نَفْيُ مِثْلِهِ تو اس کے اللہ کے مثل کی بھی نفی لازمائی ضرورت یقینی ہونے کی بنا پر بدی ہونے کی بنا پر کہ اللہ کا کوئی مثل ہوتا تو لَوْقَانَ لَهُ مِثْلُنُ اگر اس کا کوئی اگر اللہ کا کوئی مثل ہوتا لَقَانَ هُوَ آنِي آنِي اللَّهَ تَعَالَى بِي تو پھر اللہ تعالیٰ جو تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں مثل مثل ہی مثل کے مثل ہوتے فَلَمْ يَسَحَنَفْيُ مِثْلِ مِثْلِهِ تو مثل کے مثل کی نفی صحیح نہ رہتی کما تقول ہو جائے تھے آپ کہتے ہیں لَيْسَ لِي أَخِي زَيْدٍ آخُن کہ زید کے بھائی کا کوئی بھائی نہیں ہے لَيْسَ لِي زَيْدٍ آخُن بھائی یعنی زید کا کوئی بھائی نَفْيًا لِلْمَلْزُومِ اس لیے کہ ملزوم کی نفی سے اس حال میں سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ لازم کیا ہے ملزوم کیا ہے زید کا بھائی اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے اس کا بھی بھائی زید کے بھائی کا بھی بھائی ہو تو جب لازم کی نفی ہوئی تو ملزوم کی بھی واللہ هو عالم واللہ هو عالم بھی ہوتا ہے الْقِنَایَةُ فِي اللَّغَةِ مَنَا فِي اللَّغَةِ مَسْدَرِ قَنَئِتُ بِقَزَانْ قَزَا وَقَنَوْتُ اِذَا تَرَقْتَ تَتْتَصْرِحَ بِهِ وَفِي لِسْتِلَاحِ لَفْزٌ اُرِيدَ بِهِ لَازِمُ مَانَاهُ مَا جَوَادِ اِرَادَتِهِ مَاہُ کِنَایہ آپ نے پڑھا مولانا آیا بھی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کیا جائے لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی ایک ہے مجاز ایک ہے کِنَایہ مجاز کس کو کہتے ہیں لفظ سے کس کا ارادہ کیا جائے اور موضوع لہو کا ارادہ جائز نہ ہو کیونکہ کوئی قرینہ مانعہ موجود ہو اور کِنَایہ کس کو کہتے ہیں لفظ مراد غیر موضوع لہو ہے لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے یا یوں کہو ملزوم بول کر لازم مراد لینا ملزوم بول کر لازم مراد لینا سمجھ میں آئے بھئی ملزوم بول کر کیا مراد لینا لازم مراد لینا جیسے میں نے کہا فلان طویل نجات فلان لمبی حمائل والا ہے اور لمبی حمائل کے ساتھ کیا لازم ہے لمبی قد کا ہونا تو میں یہاں جو معنی حقیقی ہے اس کا لازم مراد لیتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ حقیقی معنی مراد لینا بھی ممکن ہے اور صحیح ہے کہ میں اس سے کیا مراد اور کس چیز کا ارادت کیا جائے لمبی حمائل کا بھی کیا جائے تو وہ بھی کیونکہ جب لمبی قد والا ہے تو یقیناً اس کی حمائل کیونکہ بولتے ہیں مرانا کہ کیونکہ بکذا انکذا میں نے فلانا ایسے ایسے کہ نہیں تو بکذا انکذا میں نے کنایا کیا اس طرح انکذا کیا کریں گے اس طرح میں نے کنایا کیا اس طرح اس سے اوکاناؤتو یائی بھی ہو سکتا ہے اوکاناؤتو بکذا انکذا اذا ترکتا تصریح بھی جب آپ تصریح کو کیا کر دیں تصریح کو تر کر دیں اور اشارہ کریں وفیل استلاحی اور استلاح کے اندر لفظن ارید بھی لازم مانا ہو لفظن ارید بھی لازم مانا ہو وہ لفظ ہے جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے اس کے معنی کے لازم کا ما جوازی ارادتی ہی اور ساتھ ساتھ جائز ہو ارادہ اس کے معنی حقیقی کا کرنا بھی ما ہو کس کے ساتھ اس لازم کے بھئی ارادہ تو لازم کا کر رہے ہیں لیکن لازم کے ساتھ معنی ملزوم یعنی معنی حقیقی کا ارادہ بھی ارادت ارادتی ذالک المانا اس معنی کا ارادہ بھی صحیح ہو ما لازمی ہی اس کے لازم کے ساتھ کا لفظی طویل النجادی جیسے طویل النجاد کا لفظ ہے المرادی بھی طویل القامتی جس سے مراد کیا ہے طویل القامت ہے ما جوازی این اراد حقیقت طول النجادی ایزا نیز سے طول نجاد کی حقیقت بھی مراد ہو سکتی ہے فظہر انہا تخالف المجاد من جہت ارادت المانا تو یہ بات پر ظاہر ہو گئی کہ یہ جو کنایا ہوتا ہے مخالفت کرتا ہے مجاد کی کس حیث بات سے من جہت ارادت المانا معنی حقیقی کے ارادہ کرنے کی جہت سے ما ارادت لازمی ہی کس کے ساتھ لازم کے یعنی یہاں پر مانع حقیقی کا ارادہ بھی ہوگا کس کے ساتھ لازم کے ساتھ یعنی کرنا جائز ہوگا کرنا مانع لازم کے ساتھ مانع حقیقی کا ارادہ بھی جائز ہوگا جیسے ارادہ کرنا طول نجات کا کس کے ساتھ طول قامت تو مراد ہے اس کے ساتھ طول نجات کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے بخلاف المجاج بخلاف مجاج کے فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِهِ اِرَادَةُ الْمَانَ الْحَقِيقِيِ اس لئے کہ اس کے اندر جائز نہیں ہے کس کا ارادہ کرنا مجازِ حقیقی کا ارادہ کرنا کیونکہ وہاں جائز نہیں ہے ارادت المانِ حقیقی لِلُزُومِ الْقَرِينَةِ الْمَانِعَاتِ یا ارادت المانِ الحقیقی اس لئے کہ لازم ہے اس کے ساتھ ایسے قرینے کا ہونا جو مانے ہو کس سے ارادہ مانے حقیقی سے وَقَوْلُهُ مِنْ جِهَتِ یہاں سے وہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اوپر آپ نے کہتے ہیں کنایا کی تعریف یہ کی کہ مراد لازم ہو اور ملزوم کا ارادہ بھی جائز ہو اور نیچے کہا کہ جب تفریقی فظاہرہ سے تو بتلایا کہ مانے حقیقی مجازی کے ساتھ ساتھ مانے حقیقی بھی مراد ہو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ مخالف ہوتا ہے مجاز سے کس اعتبار سے مانے حقیقی کے اعتبار سے یعنی وہ بھی مراد ہوتا ہے اور لازم بھی تو اوپر تعریف میں کہا کہ لازم مراد ہوگا اور ملزوم کا ارادہ بھی جائز ہے اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں بلکہ کیا ہے واقع بھی ہو واقع بھی تو کہتے ہیں نہیں بھئی وہاں پر جواز کلس من جہتی جوازی ارادت المانا مالانا جواز کلس کیا ہے یہ تفریقی اندر محضوک ہے جہت کے بعد من جہتی جوازی وَقَوْلُهُ مِن جہتی ارادت دیکھیں خود آئی بارت وہی ذکر کر رہے ہیں لامت افتادانی مِن جہتی ارادت المانا ماناہو مِن جہتی جوازی ارادت المانا جوازے مانا حقیقی کے ارادے کا بھی جائز ہو لِوَافِقَ مَا ذَكَرَاهُو تاکہ یہ کلام موافق ہو جائے اس کے جس کو اس نے ذکر کیا وَالَا نَفِي تَعْرِی فیل اوپر کنائے کی جو تاریف کی پھر اس کے بعد اس پر تفریقی اور تفریق کے اندر تاریف کے مطابق تو یہاں پر بھی جب جواز کا لفظ نکال لیا تو یہ تاریف کے مطابق ہوئے لِوَافِقَ مَا ذَكَرَاهُ تَعْرِفِ الْقِنَائَةِ تاکہ یہ موافق ہو جائے اس کے جو ذکر ہوا ہے کنائے کی تاریف میں وَالِعَنَّ الْقِنَائَةَ قَثِينَ مَّا تَخْلُوَانِ ارادت المانا الحقیقی اور اس لئے کہ کنائے بساوقات خالی ہوتا ہے مانے حقیقی سے لِلْقَطَعِ بِسَحَتِ لِلْقَطَعِ بِسَحَتِ قَوْلِنَا قَطْعِ طور پر ہمارے اس قول کے صحیح ہونے کے مولانا بات یہ چل رہی تھی کہ صاحبِ تلخیص نے جو کنائے کی تاریف کی اس میں جواز کو ذکر کیا اور پھر جو اس پر تفریقی اس میں جواز کو ذکر نہیں کیا جس سے وقوع سمجھ میں آتا ہے جواز یہ ذکر کیا کہ استعارہ بل کنائے اس کو کہتے ہیں کہ مانے لازم کے ساتھ ساتھ مانے حقیقی کا ارادہ بھی جائز ہو اور آگے تفریق کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مجاز کے ساتھ کنائے کے تخواہ مخالفت کس چیز میں ہے مانے حقیقی کے جہد سے ہے مانے حقیقی کے اعتبار سے ہے یعنی اس سے یہ مقہوم ہوا یہاں مانے حقیقی بھی لیا جائے گا اور مانے لازم بھی مراد دیا جائے گا تو جواب دیا لامت افتاظانی نے کہ نہیں بھئی یہ تفریق جو ہے اس کے اندر جہد کے بعد جواب کا لفظ یہاں بھی محضوب تو بات ایک ہی بن جائے گی تو کنائے کی تعریف اپنی تفریق کے موافق ہو گئی مالانا نیز یہ کنائیات ہیں مولانا کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ لمبے قد والا ہے تو کنائیتاں یوں کہتے ہیں فلان طویل نجات تو طویل نجات فلان لمبی حمائل والا ہے اور جس کی حمائل لمبی ہوگی اس کے ذاتے لازم ہے کہ اس کا قد بھی لمبا ہوگا تو یہ کہنا صحیح ہے اگرچہ اس آدمی کے حمائل ہوئی نہ اس نے کبھی تلوار لگائی نہیں مولانا حمائل ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا تو دیکھو یہاں معنی حقیقی مراد لے ہی نہیں سکتے ہے تو کنائیہ لیکن معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے لیکن یہ جو ممانعت آئی مولانا یہ کنائیہ ہونے کے اعتبار سے نہیں آئی اس خاص مادے کے اعتبار سے آئی کس اعتبار سے اس خاص مادے یہ جو آپ نے طول نجات کو ذکر کیا نہ مولانا کنائیہ تن اس کے اعتبار سے آئی کہ چونکہ اس کی کیا ہے حمائل ہے ہی نہیں اس سے یہاں حقیقی مانا مراد ورنہ کنائیہ ہونے کی حیثیت سے حقیقی مانا مراد دینے میں کوئی ممانعات نہیں ہیں اسی طرح کہتے ہیں فلان جبان جبان الکلبی فلان بزدل کتے والا ہے یہ سخی شخص کے لئے کہتے ہیں اس لئے کہ اس سخی شخص کے پاس کسرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہوگی تو کسرت آمد و رفت کی وجہ سے کتہ جو ہے آنے والوں سے کیا ہوگا ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا درتا ہے ان سے تو اس کو سخی کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جبان الکلب ہے مولانا کیا ہے جبان ال اور مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ سخی ہے اب ایک شخص جس کا کتہ ہی نہیں ہے اس کو بھی یہ کہنا سہی فلان جبان ال کلب بزدل کتے والا ہے تو دیکھو حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے یہاں پر کیونکہ اس نے کتہ رکھا ہی نہیں ہوا جب رکھا ہی نہیں تو جبان الکلب یہ نہیں تو لیکن یہ جو ممانعت آئی معنی حقیقی کی وہ اس خاص مادے کے اعتبار سے آئی مولانا کہ آپ نے جبان اور کلب کا لب استعمال کیا اور اس کا تو کتہ ہے ہی نہیں اسی طرح سخی کے لئے کہتے ہیں فلان محضول الفصیل فلان کے اونٹنی کے بچے کمزور ہیں یعنی وہ کمزور اونٹنی کے بچوں والا ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ سخی کے پاس بار بار مہمان آئیں گے مہمان آئیں گے تو وہ اونٹنی کا دودھ وہ بچے کو پینے کے لئے نہیں بچے گا بلکہ وہ سارا کس کو پلاتا رہے گا تو لازمی بات ہے اس اونٹنی کا بچہ کیا ہوگا کمزور تو اب ایک سخی آدمی ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فلان محضول الفصیل اگرچہ یہاں معنی حقیقی کا ارادہ معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی اونٹنیاں ہیں ہی نہیں اس نے اونٹ رکھے ہی نہیں ہوئے تو جب اونٹ ہیں ہی نہیں تو حقیقی معنی مراد لیکن یہ جو منع آئی وہ کس جہد سے آئی اس خاص مادے کے اعتبار سے آئی کنایاں ہونے کے اعتبار سے نہیں آئی اس لیے کہ قصی طور پر ہمارا یہ کہنا سیئے فلان طویل نجاد و جبان القلب و محضول الفصیل و اِن لَم يَقُن لَهُ نَجَادُ اگرچہ اس کے لئے خمائل ہو ہی نہ ولا قلب اور کتہ ہو ہی نہ ولا فصیل اور نہ ہی اونٹنی کا بچہ ہو وَمِسْلُ حَذَا فِي الْقَلَامِ اَقْفَرُ مِنْ اَنْ تُحْرَا اور اس قسم کے مثالیں اس قسم کے کنایات کلام کے اندر شمار سے باہر ہیں شمار سے بے انتہا عام استعمال ہوتی ہیں اس قسم کے کنایات وَهَا هُنَا بَحْسٌ لَا بُدَّ مِنَتْ تَنْبِيهِ یہی بات اب علامت افتدانی ذرہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اور یہاں پر بات ہے جس پر متنبع کرنا ضروری ہے وہ ہوا یہ کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِجَوَازِ اِرَادَتِ اِلْمَعْنَا الْحَقِقِي فِي الْقِنَایَةِ یہ جو کنایات میں ہم کہتے ہیں کہ معنی حقیقی مراد لینا بھی جائز ہے اس سے کیا مراد ہے وَأَنَّ الْقِنَایَةَ مِنْ حَيْسُ أَنَّهَا قِنَایَةٌ لَا تُنَافِي ذَلِقَا کہ کنایات مِنْ حَيْسُ الْقِنَایَةِ یہ اس کے منافع اس معنی حقیقی کہ منافع تو نہیں ہے کَمَا أَنَّ الْمَجَادَ يُنَافِيهِ جیسے کہ مجاز من حیث المجاز معنی حقیقی کے منافع ہے وہ نہیں مراد لے سکتے لیکن قد یمتنع ذالق فِي الْقِنَایَةِ لیکن کبھی کبار یہ معنی حقیقی ممتنع ہو جاتا ہے کنایہ میں بِواصِتَتِ خُصُوصِ المادَّتِ کس کے وافتے سے اس مادہ خاص کے وافتے سے کَمَا ذَكَرَهُ صَحِبُ الْقَشَافِ جیسے کہ صحبِ کشاف نے ذکر کیا ہے فِي قَوْلِهِ اللَّهِ تَعْلَىٰ کے اس قول میں لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُن اِنَّهُ مِن بَابِ الْقِنَایَةِ یہ کس کی باب سے ہے کنایہ کے باب سے ہے مَالَنَا اَنَّهُ مِنْ بَاقِ یہ کس سے ہے بابِ کنایہ کے باب سے ہے کہ اللہ کا مثل نہیں وہی بات ذکر کر رہے ہیں کمافق وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس قول کے اندر ہیں مَالَنَا عَرْبَوْا کے آپ ایک شخص کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو بخل نہیں کرنا چاہئے آپ کو بخل آپ اس کو کہتے ہیں مثلُ کَلْ لَا يَبْخَلُ لَا يَبْخَلُ آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے آپ جیسے کیا مانا جن لوگوں میں آپ کے خاص صفات ہیں بھئی میں کسی کو کہتا ہوں آپ جیسے آدمی تو بخل نہیں کرتے کیا مانا انسان مراد ہے آپ جیسے جو انسان مراد ہے ہر انسان تو نہیں مراد مراد ہے آپ جیسے جن میں صفات ہیں وہ لوگ بخل نہیں کرتے آپ جیسے علم ہے اور آپ جیسے صحاوت ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اکثر اپنے ساتھی کو کیا پلاتے ہیں چاہ پلاتے ہیں مَالَنَا تو یہ بخل نہیں کرتے تو خاص صفات مراد ہیں تو آپ نظر ہیں میں کہتا ہوں مثلک اللہ یا خلو لیکن مراد آپ کے مثل لوگ ہیں یا مراد آپ ہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا دراصل کہ آپ کو بخل نہیں کرنا چاہیے مثلک اللہ آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے یعنی آپ کو بخل نہیں کرتے تو یہ کنایا ہے ذکر تو میں مثل کو کر رہا ہوں لیکن مراد ہے اسے وہی مخاطب ہی ہے مالانہ تو جیسے یہاں کیوں اس لیے کہ جب میں نے کہا آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے معلوم وہ جس میں آپ جیسی صفات ہوں جس میں آپ جیسی صفات ہوں اور آپ جیسی صفات جن جن میں ہیں ان میں آپ خود بھی ہیں آپ میں بھی دو صفات ہیں سمجھ میں آیا تو یہ اس لیے کنا جیسے اس قول کے اندر آربوں کے اس لیے کہ جب انہوں نے بخل کی نفی کر دی ہم من اس سے یماثل ہو جو اس کے مماثل ہے وعم من اور اس شخص سے یکونو ہم ہیں صفات وغیرہ تو جب اس کے مثل سے ہم نے نفی کر دی مثل سے انہوں نے نفی کر دی فقط نفوہ عنہ تو مخاطب سے بھی کیا کر دی بخل کی نفی کر دی کما یقولون جیسے کہتے ہیں مالنا بلاغت اترابوہو بلاغت اتراب جمع ہے ترب کی ترب کہتے ہیں ہم عمر کو مالانا ہم عمر جیسے قرآن میں آتا ہے مالانا وقوائبا اترابا جی وقوائب تو قوائب جمع ہے قائبا اور وہ کس کو کہتے ہیں بھئی قائب 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 کس کے اُبرے ہوئے پستان والے ہوئے قائب قائب سے ہے مالانا جیسے ٹکھنا اُبھرا ہوا ہوتا ہے مالانا دیکھا تو تو قوائب اترابا اتراب سے کیا مراد ہے ہم عمر عورتیں ہوں گی ہو رہے ہوں گی جنت کے اندر مالانا انشاءاللہ وہاں آپ کی دعوت کریں گے انشاءاللہ اچھا بھئی تو جب نفیق کر دی اس سے تو کہتے ہیں عرب کیا کہتے ہیں بلغت اترابو ہو اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے یعنی جن کی عمر اتنی ہے وہ بالغ ہو گئے ہیں اور اس کے خود بھی اتنی عمر ہے معلوم ہوں یہ خود بھی کیا ہو گیا بالغ ہو تو یہ کنایا ہوتا ہے اسی سے وہ کہتے ہیں بلغت اترابو ہو یریدو نبیہی بلوہ ہو اور ارادہ اسی کے بالغ ہونے کا کرتے ہیں فَقَوْلُنَا ہمارا یہ کہنا لَيْسَكَ اللَّهِ شَيْءٌ اللہ جیسی کوئی چیز اور اسی طرح ہمارا یہ کہنا لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءٌ یہ دونوں دراصل ایک ہی معنی کو ادا کر رہے ہیں ایک صراحتا اور ایک کنایتا عبارتانی یہ دو عبارتیں ہیں متعاقبتانی علامان واحد متعاقب کا معنی پہ در پہ آنا یکے بعد دیگریں آنا باری باری آنا والانا باری باری آ رہی ہیں علامان واحد ایک ہی یعنی ایک ہی معنی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں وَهُوَ النَّفِيُ الْمُمَاصَلَتِ عَنْ ذَاتِهِ اور وہ مماثلت کی نفی ہے اللہ کی ذات سے وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اِلَّا مَا يُعْتِهِ الْقِنَایَةُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مگر وہ جو چیز جو کنایہ دے دیتا ہے اس کلام کو کیا دیتا ہے مولانا یعنی کہ مبالغہ کنایے سے مبالغہ پیدا ہو گیا تو کنایے نے مبالغہ عطا کیا سراحت نے تصریح نے اس کو مبالغہ عطا تو یہ بلیغ ہوا زیادہ کرا وَلَا يَقْفَهَا هُنَا اِمْتِنَاؤُ ارادت الحقیقتی اور یہاں پر مقفی نہیں ہے دیکھو لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْئُن یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے نہیں اللہ کے مثل کا مثل نہیں یہاں سے سے معنی یہاں پر ممتنے ہے حقیقت کا ارادہ وَنَفِيُ الْمُمَاصِلَتِ عَمَّنْ هُوَ مُمَاصِلُهُ وَعَلَى آخَسِّ اَوْسَا فِهِ اور مماثلت کی نفی ہے اس سے جو اللہ کے مماثل ہو اور اس کے خاص اوصاف پر ہو وَفُرْنِقَ بَيْنَ الْكِنَایَتِ وَالْمَجَازِ اور فرق کیا گیا کنایا اور مجاز کے اندر بِيَنَّ الْإِنْتِقَالَ فِيهَا اِفِي نَایَتِ مِنَ اللَّذِ مِنَ الْمَلْظُومِ کنایا اور ان میں ایک اور فرق بھی ہے مارانا کنایا اور مجاز میں ایک فرق تو یہ بتا دی آپ کو کہ کنایا کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے مجاز کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ دوسرا فرق بتا رہے ہیں کہ بعضوں نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ کنایا کے اندر انتقال ہوتا ہے لازم سے ملزوم کی طرف اور مجاز کے اندر انتقال ہوتا ہے ملزوم سے جیسے انتقال ہو طول نجاز سے کس کی طرف طول قامت کی طرف جیسے غیث بارش کو کہتے ہیں بارش سے کس کی طرف انتقال کرنا نباتات کی طرف سمجھ میں آیا بھئی نباتات کی طرف جیسے کیا مثال ہے اس کی مثال ہے رعین الغیثہ رعین الغیثہ ہم نے بارش میں چڑھایا بھئی جانور کو بارش میں چڑھاتے ہیں یا گھاس پہ چڑھاتے ہیں گھاس پہ چڑھاتے ہیں بارش پہ نہیں چڑھاتے ہیں تو یہاں والانا غیث سے انتقال ہو رہا ہے کس کی طرف نبات کی طرف تو دیکھو بارش کے ساتھ بارش ہے ملزوم اور بارش کے ساتھ کیا لازم ہے نباتاتہونا چیزوں کا اگنا تو دیکھا ملزوم سے انتقال کس کی طرف ہو رہا ہے اسی طرح اسد سے شجاہ کی طرح اسد میں کیا ہے ملانا شجاہت ہے اسد کے ساتھ تو اسد سے انتقال کس کی طرف ہوتا ہے تو اسد جب بولتے ہیں ملانا تو اسد میں شجاہت ہے اسی طرح رجل شجاہ میں بھی کیا ہے شجاہت ہے تو جب انتقال ہوا اسد سے رجل شجاہ کی طرف تو یہ کس طرح ہے تو اصد ملزوم بن گیا اور رجل کیا بن گیا رجل شجاہ کیا ہے دیکھو اصد ملزوم ہے شجاہ کیا ہے لازم اسی طرح رجل شجاہ کے ساتھ بھی کیا لازم ہے شجاہ تو اصد سے انتقال جو ہو رہا ہے کس کی طرف رجل ہے شجاہ کی طرف ہو رہا ہے یہ اس طور پر ہے کہ اصد کیا ہے ملزوم اور رجل شجاہ کیا ہے لازم بن گیا تو مجاز میں انتقال ہوتا ہے اثر سے کس کی طرف ہے وَرُدَّهَادَ الْفَرْقَ فرقو اور رد کیا گیا ہے اس فرق یہ فرق بعلامہ ساکاکی نے ذکر کیا المصنف اس کو رد کر رہے ہیں کہ یہ فرق صحیح نہیں کہ کنائے میں انتقال ہوتا ہے لازم سے مظلوم کی طرف اور مجاز میں ہوتا ہے مظلوم سے وَرُدَّهَادَ الْفَرْقَ فرقو اور رد کیا گیا ہے اس فرقو کہتے ہیں بھئی کنائے کے اندر لازم سے مظلوم کی طرف انتقال نہیں ہوتا بلکہ دیکھو یہ ہے طول نجات اور یہ ہے طول قامت طول قامت کے ساتھ لازم کیا ہے کیا طول قامت ہے مظلوم اور طول نجات کیا ہے لازم لیکن یہ لازم بھی ایسا ہونا چاہیے مالانا کہ یہ منوجہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ طول قامت لازم ہے جب لمبا قد ہوگا حمائل کیا ہوگی لمبی اور جب حمائل لمبی ہوگی کیا ہوگا قد بھی لمبا ہوگا تو مصاوات ہونی چاہیے دونوں طرف سے یہ ایک مظلوم ہے دوسرا لازم تو دوسری جہب سے دیکھیں تو یہ مظلوم اور یہ اس کا لازم ہے کنائے کے اندر پھر بھی انتقال کس سے ہو رہا ہے ملزوم سے لازم ہی کی طرف ہو رہا ہے کیونکہ طول نجات اگر ایک اعتبار سے لازم ہے تو دوسرے اعتبار سے کیا ہے ملزوم بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ قامت کیا ہے لازم ہے تو لازم ملزوم بھی ملزوم پھر بھی ہوگا کیا ہوگی روشنی تو سورج کے ساتھ روشنی لازم لیکن جب بھی روشنی ہو سورج کا نکلنا ضروری نہیں بلکہ روشنی کس کی ہو سکتی ہے بلک کی بھی ہو سکتی ہے تو دیکھو سورج کے ساتھ روشنی لازم تو ہے لیکن یہ لازم کیا ہے عام ہے کیا ہے دونوں میں مساوات ہے مساوات تب ہوتی جب بھی سورج ہوتا تو یہاں پر پھر کوئی قرینہ ساتھ ملا کر ہم کیا کر دیتے ہیں دونوں میں مساوات پیدا کرتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو لازم جب تک ملزوم خود ملزوم نہ ہو یعنی دونوں میں مساوات نہ ہو اور بن زمان میں قرینہ تینئی رہی یا مرانا جب تک وہ ملزوم نہیں بنتا کسی قرینے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے لم ينتقل منہو الیل الملزوم تو اس لازم سے ملزوم کی طرف بھی التقال نہیں ہوگا لئن اللازم من حیث وانہو لازم اس لئے کہ لازم لازم ہونے کی حصیت یجوزو یقونا عاما ہو سکتا ہے وہ کیا ہو عام ہو جیسے روشنی سورج سے عام ہے وَلَا دَلَالَتَ لِلْعَامِ عَلَالَخَاصُ اور عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی تو سورج کے نکلنے فقط تو ہم کہہ سکتے ہیں روشنی ہے لیکن روشنی کے ہونے پر یہ دلالت نہیں ہوتی کہ سورج بھی ہے وَحِينَ اِذٍ اور اس وقت اِذَا کَانَ لَازِمُ مَلْظُومًا فَيَقُونُ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْمَلْمَلْ لَازِمُ اور جب وہ لازم کس کے درجے میں ہے ملزوم کے درجے میں ہے تو پس اس وقت بھی دراصل انتقال ملزوم سے کس کی طرف ہو رہے لازم کی طرف ہو رہے کمافی المجاز جیسے کہ کس نے تھا تحقق الفرق لہٰذا فرق کا تحقق نئے فرق ثابت نہیں ہوا سمجھ میں آئی بات وَسَّقَاكِيُوا اَذَنْ مُتَرِفُونَ اور علامہ سکاکی بھی مُتَرِفِ ہیں بِأَنَّ اللَّازِمَ مَا لَمْ يَكُنْ مَزْرُومَنِ اِمْتَنَحَ الْإِنْتِقَالُ مِنْهُ کہ جب تک لازم و ملزوم نہیں ہوگا تو انتقال بھی ممتنے ہے ممتنے ہے معلوم ہوا علامہ سکاکی کا یہ فرق بیان کرنا صحیح نہیں کہ کنائے میں انتقال لازم سے ہوتا ہے اور مجاز میں ملزوم سے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک لازم ملزوم کے درجے میں نہیں ہے انتقال بھی نہیں ہے بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کیا وہ کہتے ہیں وَمَا يُقَالُ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اَنَّ مُرَادَهُ مُرَاد سکاکی کی یہ ہے اَنَّ الْلَزُومَ مِنَتْ طَرَفَيْن مِنْ خَوَاسِ الْقِنَایَةِ دُونَ الْمَجَادِ کہ طرفین سے لزوم یہ کنائے کا خاصہ ہے نہ کہ مجاز کا اور شرطن لہا یا یہ مرحبہ کنائے کی شرط ہے دونہو نہ کہ مجاز کی مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَهِ یہ ان چیزوں میں تھے جس کی کوئی دلیل ہے بعضوں نے یہ کہا کہ کنائے کے اندر جانبین سے چونکہ کیا ہوتا ہے جانبین سے کیا ہوتا ہے ایک ملزوم ہے دوسرا لازم وہ ہی جو لازم ہے وہ دوسرے اعتبار سے ملزوم اور ملزوم اس کے لئے لازم ہے بعضوں نے کہا کہ کنائے میں یہ طرفین سے ہے یہ ملزوم بھی ہے لازم بھی ہے دوسرا ملزوم بھی ہے اور لازم جبکہ مجاز میں ایسا نہیں مجاز میں ایک ملزوم ہے تو دوسرا لیکن وہ لازم ملزومہ نہیں ہے کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کنائے کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ملانا مصابات نہیں ہوتی لازم عام ہوتا ہے ابھی بتایا نہیں سورج کے ساتھ روشنی جیسے ہے روشنی سورج کے سورج اور روشنی میں مصابات ہے دونوں طرف سے تلازم ہیں بلکہ یہاں کوئی قرینہ بھی آنا پڑے گا پھر جا کے تلازم آئے گا معلوم ہوئے کنائے کے اندر بھی طرفین سے لزوم ہونا ضروری نہیں اسی طرح مجاز جو ہے مجاز میں طرفین سے لزوم ہو وہاں بھی بہت وقت طرفین سے لزوم آ جاتا ہے اور آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آتا مثلا میں نے کیا کہا رعین الغیسہ اور غیس بول کر کیا مراد ہے امطرات سماع نباطن آسمان نے کیا برسایا نباطات برسائی حالانکہ نباطات برسائی یا بارش برسائی تو دیکھو یہاں انتقال ہو رہا ہے لازم سے کس کی طرف اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجاز میں جانبین سے نہیں ہوتا تو دیکھو جب میں نے کہا رعین الغیس تو غیس سے انتقال کر رہا ہوں کس کی طرف نباطات کی طرف اور جب میں نے کہا امطرات سماع نباطا اب میں نباط سے انتقال کر رہا ہوں کس کی طرف تو دیکھو جانبین سے آ رہا ہے اور آپ نے تو کہا کہ یہ مجاز میں ایسا تو معلوم ہوا آئیے بات صحیح نہیں وَقَدْ يُجَابُ آنْهُ اور بعضوں نے قَدْ يُجَابُ کے ساتھ کمزور جواب ذکر کر رہے ہیں لامت افتادانی یہ جواب دیا ہے بِعَنَّ مُرَادَهُ بِاللَّازِمِ مَا يَقُنُوا وَجُودُهُ عَلَى صَبِيرَةَ بعضوں نے یہ جواب دیا کہ لازم سے مراد تابع ہے اور مجزوم سے مراد مطبوع ہے لفظ لازم ذکر ہو رہا ہے اور مراد کیا ہے تابع اور لفظ مزوم ذکر ہو رہا ہے اور مراد کیا ہے مطبوع ہے استعارہ میں کیا کہا ہے انہوں نے لازم سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف مزوم سے مراد یہ ہے تابع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف مطبوع کی طرف تو لازم یہاں مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے تابع اور جبکہ مجاز میں مطبوع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف تابع کی طرف ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں والا یہ بھی درست دیکھئے لازم سے مراد وہ ہے جس کا وجود کس طور پر ہو تابع ہونے کے طور پر ہو قطول النجاد التابع لطول القامت جیسے کہ طول نجاد تابع ہے کس کے طول قامت کے لہذا جو وزا قون اللازمی آخصہ اس لئے جائز قرار دیا لامت سکاکینے کے لازم آخص بھی ہو سکتا ہے قد زاہقی بالفعلی للانسان جیسے زاہقی بالفعل کس کے لئے انسان کے لئے دیکھو انسان کے ایک ہے زاہقی بالقوت اور انسان تو انسان کے ساتھ لازم ہے کیا زاہقی بالقوت اس میں زہد کی کیا ہے صلاحیت ہے زہد کی کیا ہے صلاحیت ہے تو زاہقی بالقوت اور انسان میں مساوات ہے کیا ہے مساوات ہیں اور انسان ہے ملزوم اور ذاہق بل فقور کیا ہے اس کے ساتھ لازم ہے لیکن یہاں مراد کیا ہے مطبوع بول کر تابع مراد ہے کیا مراد ہے تابع مراد ہے لہذا وہ فرماتے ہیں کہ لازم وہ اخص بھی ہو سکتا ہے کس سے ملزوم تابع مطبوع سے اخص بھی ہو سکتا ہے جیسے ذاہق بل فیل انسان سے اخص ہے کیونکہ ہر انسان ذاہق بل فیل نہیں تو یہ اخص ہوا بعض انسان کیا ہیں ذاہق بل تو انسان عام ہوا اور ذاہق بل فیل تو کبھی کبار لازم کیا ہے کیا ہے بھئے اگر ملزوم جب بھی پایا جائے تو ساتھ کیا آنا چاہیے لازم کیا ہونا چاہیے ملزوم ہو اور لازم نہ ہو ایسا لیکن مطبوع جب بھی آئے تابع کا آنا ضروری نہیں ہاں تابع جب بھی آئے گا کیا ہوگا مطبوع ہوگا تو لہذا علامہ سکاکی نے بھی لازم بول کر تابع مراد لیا ملزوم بول کر مطبوع مراد لیا اسی لئے وہ جائز قرار دیتے ہیں کہ لازم اخص ہو سکتا ہے اگر لازم بول کر لازمی مراد ہو پھر تو وہ اخص نہیں ہو سکتا معلوم ہوا اسے کیا مراد لے رہے ہیں وہ تابع مراد لے رہے ہیں فَلْقِنَائَةُ وَأَيُسْكَرَ مِنَ الْمُتَلَازِمَانِ مَا هُوَا تَعْبِعُونَ وَرَدِیفُنَ پس کنایہ یہ ہے کہ ذکر کیا جائے دو متلازمین میں سے کس کو مَا هُوَا تَعْبِعُونَ وہ جو کہ تابع وَرَدِیف اور ردیف ہے ایک معنی بتلائے تھا ردیف کس کو کہتے ہیں جو پیچھے سوار ہو وَيُرَادُ بِهِ مَتْبُعُونَ مَرْدُوفُنَ اور اس سے کیا مراد ہو مَتْبُعُونَ مَرْدُوفُ جس کے پیچھے سوار ہوا جائے وَالْمَجَازُ بِالْعَقْسِ اور مجاز اس کے آکس ہے مجاز اس کا آکس ہے سمجھ میں آیا تو انہوں نے یہ تقریر کی کہ بھئی یہاں تابع بول تابع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرح مطبوع کی طرف اور مجاز اس کا بلعکس ہے آکس ہے کہ وہ کیا ہے مطبوع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرح تابع کی طرف وَفِهِ نَظَر اس کلام کے اندر کیا ہے نظر ہے اِشْقَال ہے کیا اِشْقَال ہے مَالَانَا وہی ابھی جو تقریر گزری مَالَانَا کیا کہ مجاز کبھی کبھار کیا ہوتا ہے طرفین سے ہوتا ہے جیسے ابھی غیث اور نبات کی مثال گزری مَالَانَا تو دیکھو تابع سے مطبوع کی طرف انتقال ہو رہا ہے یا مطبوع سے تابع کی طرف ہو رہا ہے یا تابع سے مطبوع کی طرف اَمْ تَرَتِ السَّمَاءُ النَّبَاتًا تابع کون مطبوع کون بارش مطبوع اور نبات تابع لیکن یہاں پر تابع سے انتقال کس کی طرف ہو رہا ہے مطبوع کی طرف اور یہ بات مقفی نہیں ہے آپ پر کہ یہاں پر لزوم سے مراد انتنائی انفقاق نہیں ہے لزوم کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے جدائی نہیں ہو سکتی چیز ہم یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں لزوم کو اور لزوم کا کیا معنی ہوتا ہے ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہو یعنی اس سے جدائی کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے آدم امتنائی انفقاق مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے ارتباط یعنی ان دو وہ جو لازم اور ملزوم میں لزوم جو آ رہا ہے اس کا معنی دونوں میں تعلق ہو کیا ہونا چاہیے تعلق ہونا چاہیے اور اکثر اور تعلق بھی کیسا ہو اکثری ہونا چاہیے جیسے مولانا وہ گزرا طول نجات کو ذکر کیا کس کے لئے طول قامت کے لئے اور دونوں میں ارتباط تعلق ہے اور اغلباً ہے جو بھی طول قامت جس کی بھی ہوگی اس کے لئے طول نجات بھی اور جس کے لئے طول نجات اس کے لئے طول قامت لیکن ان میں تلہ ہمیشہ تلازم نہیں کی کیونکہ ایک شخص ہے اور اس کے کبھی تلوار استعمال ہی نہیں کی تو حمائل بھی نہیں ہے تو دیکھو مجید چلیے جہادہو المرام واللہ عالم مجھے قفیل اللہ مجھے 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 مجھے